مولانا حافظ جلال الدین صاحب 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 مہترمی صدرہ جلال مہترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ اتحاد کی اہمیت کیا ہے ضرورت کیا ہے اور اتحاد کی بنیاد کیا ہے یعنی اتحاد کیسے ہو موضوع بہت ہی اہم ہے اور میں گزارش کروں گا کہ اس موضوع کو بہت ہی توجہ بہت ہی انہمات کے ساتھ سماعت کیا جائے دیکھیں ایک ہوتا ہے اشتما اشتما کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہو کوئی چیز مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی ہوں الگ الگ ان سب کو ان کی جگہوں سے اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیا جائے تو اس عمل کو اشتما کہتے ہیں جس کا اینے زید انتشار ہے پہلی اتنے سکیٹرڈ تھے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا اور ان جمع کی ہوئی چیزوں کو اگر ایک دم ملا دیا جائے جوڑ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اتحاد ملا دیا جائے اور اس طرح ملایا جائے کہ جس کا جہاں پر موجود رہنا موضوع اور مناسب ہو وہ ایسے عمل کو عمل اعتلاف بولتے اور وہی لفظ قرآن حکیم نے استعمال فرمایا ہے فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ ایک تو بکھری ہوئی چیز ایک جگہ جمع ہو جائے دوسرے آپس میں جوڑ دیا جائے اور ایٹ رینڈم نہ جوڑا جائے بلکہ جو چیز جہاں موضوع اور مناسب ہے اس کو جوڑتے وقت وہی رکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں اعتلاف ساکی آیت کریمہ میں ہے فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ یہ تو رہا اجتماع جس کا اینزد انتشار ہے اس کا مفہوم اتحاد کا مفہوم اور اعتلاف کا مفہوم اتحاد کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے سادی رحمت اللہ علیہ کے کتاب گل ستا اس کے ساتھویں باب میں ایک شعر ہے قطرن على قطرن اذا اتفقت نہرن ونہرن الى نہرن اذا استماعت بحرن کہ قطرہ قطرہ جب مل جاتا ہے تو دریہ بن جاتا ہے قطرہ قطرہ ملے تو نہر بن جاتی ہے اور نہریں مل جائیں تو دریہ بن جاتی ہے کیا معلوم ہوئے کہ دریہ نام ہے بہت سارے پانی کے قطروں کے مجموعے کا اجتماع کا اگر تمام قطروں کو الگ الگ کر دیا جائے تو دریہ کا وجود ختم ہو جائے دریہ نام ہے پانی کے بے شمار قطرات کے اجتماع کا پانی کے بہت سارے قطرات بے شمار قطرات لا تعداد قطرات جب ہی کٹھا ہوتے ہیں تو دریہ بن جاتا ہے اب بتائیے انہی قطرات کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو دریہ کا وجود ختم ہو جائے الگ الگ رہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے قطرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور یہی قطرے اگر جمع ہو جائے تو دریہ بن جاتا ہے اور شریعت متحرہ میں اہمیت استعمال کی ہے نکین فیرات اکمال نے کہا ہے بڑی اچھی بار کے لئے کہتا ہے فرد قائم ربط ملک سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملک سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریہ میں اور بیرون دریہ کچھ نہیں کترات کو نکال لیا جائے الگ الگ کر دیا جائے دریہ کا وجود ختم ہو جائے گا اور جگہ جگہ قرآن حکیم سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے سب سے بڑی دعا کیسے بڑی دعا اور کوئی نہیں ہو سکتی اہدین السرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اس پر زندگی بھر استقامت اتا فرما یہ جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں ہے اگر امام کے پیچھے ہے آپ تو بھی آپ کو پڑھنا ہے امام ہے اسے بھی پڑھنا ہے امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے مقدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ رہے تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اکیلے پڑھ رہا ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور جب پڑھے گا اکیلہ تو کیا بولے گا اہدین السرات المستقیم جماعت کے ساتھ رہے گا تو بولے گا اہدین السرات المستقیم اور اہدینہ یہ جمع ہے نا کا جو سیدہ ہے ذمیر جو ہے وہ متکلم جمع کی ہے ہمیں ہدایت نسرات مستقیم کی سوال یہ ہے جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے اہدینہ سرات المستقیم ہمیں ہدایت نسرات مستقیم کی اکیلا پڑھ رہا ہو تو اسے اہدینی بولنا چاہئے نا مجھے ہدایت نسرات مستقیم کی لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ اکیلے بھی پڑھیں تب بھی اسے یہی بولا ہے اہدین الشراط المستقیم اے اللہ ہمیں شراط المستقیم کی ہدایت دے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انفراد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں اہمیت اگر ہے تو صرف اور صرف اجتماعیت کی حیرت انگیز بات ہے کہ اکیلہ پڑھ رہا ہے تب بھی جماعی کی ضمیر استعمال کرنے ہو اس کو نہ کی واحد کی ضمیر اہدین الشراط المستقیم آپ نے دعا دیکھ لیا اس کے بعد نماز کے اوپر آتے ہیں نمازیں با جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیاری حدیث تو ہر مسلمان نے سنی ہوگی آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ازان سننے کے بعد بلا ضرورت بلا وجہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ مسلح پر کسی آدمی کو کھڑا کروں اور کسی شخص کو جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے بھیجوں اور وہ لکڑیاں میں اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے گھروں پر رکھ کر ان کے ساتھ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ازان سننے کے بعد بلا ضرورت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا منفرد کی نماز نہیں ہوتی تنہا اگر نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے لیکن اجتماعیت کی شان کو اجابر کرنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے نماز باجماعت کو انتہائی اہم قرار دیا گیا آگے بڑھئے اجتماعیت کے لیے ایک بڑی پیاری دلیل آپ کے ذہنوں کے اور دلوں کے حوالے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن کو ہم جمعہ کا دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن زہر کی نماز کو آدھا کر دیا ہے اس کی جگہ پر آدھی نماز کے مقابلے نے خطبہ رکھ دیا ہے کہ جو لوگ پانچوں وقت نماز میں حاضر نہ ہو سکے کم سے کم ہفتے میں پوری بستی حضرت ہو جائے گویا جمعہ کا دن بھی اجتماعیت کا ایک بڑا زبردست مظہر ہے اس کے بعد ہم رمضان کے روزوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو کیا یہ حکم ہے کہ کوئی آدمی کسی مہینے میں روزہ رکھ لے کوئی آدمی کسی مہینے میں روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا نائے اس کے لئے ایک ہی مہینہ مقرر کیا گیا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ قرآن رمضان کا مہینہ اسی میں قرآن حکیم کا نزول ہوا اسی میں تمہیں روزے رکھنے ہیں ایک نکتہ اور بتاؤں کہ سارے لوگ جب ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو ایک مومن کے روزے سے دوسرے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی یہ ہے اتحاد کی برکت لے کر جاؤ یہ نکتہ کہ اگر ایک آدمی اکیلا روزہ رکھ رہا ہو پورے معاشرے میں پورے گاؤں میں پریشان ہو جائے گا روزہ اس کے اوپر بہت بھاری پڑے گا لیکن سب ساتھ میں روزہ رکھ رہے ہوں تو کسی مسلمان کو روزہ بھاری نہیں پڑتا بھاری نہیں پڑتا اس کی وجہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مومن کی نیکی سے دوسرے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے نفسیاتی جسمانی روحانی گویا اجتماع میں فائدہ ہے جسمانی اجتماع میں فائدہ ہے روحانی اجتماع میں فائدہ ہے نفسیاتی اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مہینہ روزوں کے لئے مقرر فرمائے یہاں تک کہ اس کی فضیلت کا حال یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ جان پوچھ کر کے بلا حضر چھوڑ دے تو زندگی بھر اگر روزہ رکھے تو اس رمضان کے ایک روزے کا پتل نہیں ہو سکتا میں پوچھتا ہوں وجہ مجھے وہی ہے استماعیت کی شان نہیں رہ گئی نا اب میں کیا بتاؤں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں استماعیت کی شان کو اجاگر کر سکوں صرف ہنٹس دے رہا ہوں آپ ہنٹس کے اوپر بحث کو جتنا چاہے پھیلا لے تو ہماری نماز استماعیت تمز ہے اس سے پہلے ہماری دعا دعا جانتے ہیں عقیدہ کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ گویا ہمارا عقیدہ استماعی سارے مومن توحید اوپر کار بند رہے ہیں توحید سے الگ نہیں ہو سکتے ہمارا عقیدہ استماعی ہماری دعا استماعی ہماری سب سے بڑی عبادت نماز استماعی ہمارا سب سے بڑا مہینہ افضل مہینہ روزوں کا مہینہ رمضان یہ اجتماعیت کا مہینہ اجتماعیت کا مظہر زکاة زکاة کسے کہتے ہیں یہی نا کہ تمام امیروں سے مال لیا جائے اور غریبوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے گویا زکاة میں بھی استماعیت کی شان نمائی ہے آج تو زکاة کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے پہلے خلیفت المسلمین کے پاس زکاة پہنچ جائے کرتی تھی خلیفت المسلمین زکاة حصول کر لیا کرتا تھا اور پھر اس کے قلم روح کے اندر اس کے پورے سلطنت کے اندر کوئی بھوکا دکھائی نہیں دیتا تھا تو زکاة بھی ہماری استماعیت کا مزہ رہے ہیں آگے بڑھئے حج ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتا ہے ویسے اس کے جتنے بھی جتنی بھی مساجد ہیں سب اس کا گھر ہیں اس میں سارے لوگ جمع ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک بار زندگی میں صاحب نصاب کو مکہ بلاتا ہے یہاں آجاؤ میرے پاس اچھا یہاں ایک نقطہ اور میں آپ کے حوالے کروں مجد حرام میں نماز پڑھ لے رمی جمع کر لے مزدلفہ میں ٹھیر لے بے شمار نمازیں پڑھ لے حرم میں اگر عرفات میں نہ ٹھیرے تو متفقہ فتوہ ہے یہ علماء کا کہ اس کا حج نہیں ہوا حرم میں نمازیں پڑھ لے رہا ہے اوہ ساری نمازیں پڑھ لی مدینہ بھی جا رہا ہے مجد نمازیں پڑھ رہا ہے مزدلفہ بھی جا رہا ہے منا میں قربانیہ کر رہا ہے لیکن اگر عرفات میں جمع نہیں ہو رہا ہے تو اس کا حج نہیں ہوا اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کیوں اس لیے کہ نماز تو ابھی آپ نے پڑھ لیا پھر بعد میں آ کر کے آپ نے پڑھ لیا لیکن عرفات وہ میڈان ہے جہاں ایک ساتھ تمام حاجیوں کو پہنچنا ہے کوئی حاجی اگر پیچھے رہ گیا اس کا حاج نہیں ہوا سارے حاجی چاہے پچیس لاکھوں پچیس لاکھوں چاہے تیس لاکھوں سارے حاجیوں کا پیک وقت ایک میڈان کے اندر حاضر ہونا ضروری ہے اور حدیث پاک ہے نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفت حج نام ہے عقوبہ عرفہ کا عرفات میں اگر نہیں ٹھیرا تو اس کا حجی نہیں ہوا گویا ہماری استعمائیت کا ایک مظہر حج بھی ہے تو اسلام کی جو پانچ بنیادیں ہیں ان پانچ بنیادوں کے اوپر اگر گہری نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلے گا کہ سارے کے سارے استعمائیت کے مظہر ہر ایک استعمائیت کے مظہر میں نے کہی ایک پول پڑھا تھا کسی فلوسوفر کا گریگستان میں ریت کے ذروں کو ہوایں جس طرف چاہے اڑا کر لے جاتی ہے لیکن یہی ریت کے ذر رہے باہم رحموں کرم پہ ہوتے ہوایں جس طرف چاہے اڑا کر لے جاتی ہیں لیکن اگر یہی بکھرے ہوئے ریت کے ذرے باہم مل کر چٹان بن جائے تو ہوا تو کیا بڑے سے بڑا تیتا مو دھلا کر چلی جاتی ہے ہوایں آتی ہے پتوں کو جھولا جھولا کر چلی جاتی ہے لیکن یہی پتہ اگر شاخ سے الگ ہو جائے ہوا کے رحم و کرم تو ہو جاتا ہے بتاؤ ایک رائی ہے چرواہ ہے ایک ریور لے کر بکریوں کا یا بھیڑوں کا جا رہا ہے اگر رائی کی نگاہ بچا کر کے کوئی بکری یا بھیڑ ریور سے اور گلے سے الگ ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا ہمیشہ ماری سے خطر میں کبھی بھی بھیڑیا اس کا ٹیٹو آدھ آسکتا ہے جب تک وہ استماعیت کے گھیرے میں ہے تب تک بھیڑی سے پکڑ لیتا یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو اجتماعیت کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کی عظمت کو واضح کرتی اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے شریعت متخرہ میں اس کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث پاک دیکھتے پہلی حدیث اس طرح وعنبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان اللہ یرد لکم ثلاث ویتر لکم ثلاث فیرد لکم انت عبد اللہ ولا تشرک به شیئ وانت اعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرق ویتر لکم قیل وقال وکث رسول ویضاعت المال رواہ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کوئی اسے کتاب اقضی ملا ہے جہاں فیصل کا بیان ہے وہاں پر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے میں نے منوان وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تین چیزیں پسند ہیں اور تین چیزیں نا پسند ہیں تین چیزوں سے وہ راضی ہوتا ہے اور تین چیزیں اسے ناگوار ہوتی ہیں وہ تین چیزیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کیا ہے پہلی چیز انت عبداللہ صرف اللہ کی عبادت کرو توحید کو مضبوطی سے پکڑو وَلَا تُشْرِقُوا بِهِ شَيْعَ دوسری چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دو تیسرے وَانْتَ تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَقُوا کہ آپس میں تم اللہ کو پہلی چیز پسند ہے اپنی عبادت دوسری یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے تیسرے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ گویا اللہ کی پسندیدہ شئے اتفاق اور اتحاد ہے اس کے مقابل اللہ کو نا پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ انتشار ہے تو تین چیز اللہ کو بہت پسند ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے پھر تین چیز نا پسند کیا ہے وَيَكْرَهُ لَكُم قِيلَ وَقَال قِيلَ وَقَال کا مطلب زمجل کیا ہوتا ہے قِيلَ وَقَال فضول قسم کے سوالات فضول قسم کے جوابات بعد لوگ ہوتے جاہل کہتے آج مولی صاحب کو پیک کر دیا ہم نے پیک کر دیا مولی صاحب ایسا سوال کے جواب ہی نہیں دے سکے تیرے سوال یہ جارہ ہوگا کہ مولی صاحب نے تیرے سوال کے اوپر دیانی نہیں دیا تیرے سوال اس قابل نہیں تا تو اس کا جواب دیا جائے بہت سارے سوالات قرآن حکیم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا جواب ہی نہیں دیا اس کا مطلب یہ سوال اتنا بدبخت آنا ہے اور اتنا غیر رحم کہ اس کے جواب کی جانے کی ضرورت نہیں تو قیل و قال آدمی سوال کرے برائے سوال عمل کے لئے نہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طریقے کا محلان رکھتے ہیں یہ رجعہ نہیں کہ بس عالم سے کسی بھی طریقے کے سوال کرو سوال برائے سوال اس پر عمل کرنا نہیں صحاب اکرام رضوال اللہ تعالی مجمعین جب نبی سے کوئی سوال کرتے تھے تو سوال برائے سوال نہیں ہوتا تھا سوال برائے عمل ہوتا تھا سوال برائے علم ہوتا تھا ہم لوگوں کا سوال سوال برائے سوال ہوتا ہم کو عمل کرنا نہیں تھا اور علم بھی مقصود نہیں ہوتا صرف سامنے والے کو مروب کرنا یا مولی صاحب کو پیک انفس کم جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہارے دل چاہیں گے بات ختم ہو گئی سوال کی ضرورت نہیں ہے جو بھی دل چاہے جنت میں سب ملے گا سامعین میں سے ایک جاہل کھڑا ہوتا ہے مولی صاحب یہاں رکھئے کہا یہاں ایک سوال کیا سوال مولی صاحب کیا جواب دے رہے مولی صاحب نے یہ جواب دیا کہ تیل وکال کا جواب کیسے دیا جاتا انہوں نے دیا کہا کہ ہکہ بھی ملے گا جنت میں مگر ہکے میں آد کی ضرورت پڑتی ہے آد تو جنت میں ہے نہیں جہنم سے لانی پڑھے جی ہکے جلائے وَجَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال وَكَسْرَتَ السُوَال وَعَوَاتَ الْمَال تین چیزیں اللہ کو پسند اس کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بغڑ لیا جائے فرقہ فرقہ نہ ہو تین چیزیں نہ پسند رہے قِيلَ وَقَال قَسْرَتِ سوال بہت زیادہ سوالات کرنا بھی اللہ کو نہ پسندیدہ تیسرے مال کو ضائع کر دینا جیسے آج کا مسلمان کرتا ہے شادیوں میں بیعہ میں دیگر مواقع اوپر دیگر تقاریب کے اندر اپنی شان اپنی ناک موچی کرنے کے لیے بے تہاشا خرج کرتا ہے اور اس بے تہاشا خرج کرنے میں قرآن و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں اور کتنے تقاضوں کو قرآن و سنت اور اللہ کے راستے میں دیرا ہوا تو دس روپے نہیں نکلتا اس کی جیسے تو تین چیزیں رفزن قیل و قال بہت زیادہ سوال کسرت سوال اس رہوہ و تنمال ثابت اس حدیث پاک سے یہ کرنا ہے کہ اللہ کو محبوب ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ مَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو سم بل کر مضبوطی سے دھاملو فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ گویا کہ متحد رہنا یہ اللہ کو پسند ہے فرقہ فرقہ ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِعَاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَي اِنَّمَا آمُرُهُمْ لَاللَّهُ ثُمَّ يُنَبِّوهُمْ بِمَا کَانُوا یَفْعَلُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر دیا فرقوں میں باٹھ دیا جیسے آج بٹے ہوئے ہیں کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو برہل بھی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو دوبندی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو فلا کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو فلا کہتا ہے پر جنابِ حالی فرقوں میں بٹھ گئے ہیں سب سلمان اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بار دیا فرقوں میں بار دیا اور شیعہ ہو گئے یہاں شیعہ کا مطلب وہ ایک فرقہ نہیں ٹکڑے ٹکڑے جماعت جماعت ہو گئے یعنی جماعت جماعت ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گھروں 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 گھر لست منہ کی شئے اے ہمارے رسول آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کتی بڑی بات کہہ دیئے یہ آیت ہی درانے کیلئے کافی ہے کہ جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں فرقوں فرقوں میں بار دیتے ہیں رسول کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں کتی بڑی بات لست منہ کی شئے ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اللہ تبارک تعالی نے ایک آیت کے اندر تین عذابات ذکر فرمائے پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں اللہ فرمائے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر اوپر سے عذاب بھیج دیں تمہارے اوپر نیچے سے عذاب بھیج دیں دو عذاب آسمانی عذاب زلزلے آگا بارش روک لی جائے یا اتنی بارش ہو کہ سیلاب میں بستیوں کی بستیاں بہ جائے تو آسمان سے عذاب نازل کرنے زمین سے عذاب نازل کرنے کا مطلب کہ تمہارا جینہ دو بھر کر دیا جائے تمہارے اوپر ظلم کرنے والے مسلط پر دیا جائے تمہارا جینہ حرام ہو جائے تو زمین سے تمہارے اوپر نیچے سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دیں تیسرے تیسرے عذاب دیکھیں او یلبسکم شیعہ تم کو فرقوں میں باٹ کر کے بعض کو استفرقہ اندازی سے بعض کو مدہ چکھا دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرقہ بندی بھی اللہ تمہارے کو تعالیٰ کا بہت بنانا ہوئے ایک آسمانی عذاب ایک زمینی عذاب اور ایک فرقہ بندی کے عذاب کہا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اختلاف یہ رحمت ہے یہاں تو آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین عذابات کا تذکرہ فرمایا اس میں ایک عذاب اختلاف ہے قرآن کہتا ہے کہ اختلاف عذاب ہے یہ کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے بتائیے کون سا ہی بولا قرآن بولا یہ ایک بولا مولوی خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے جو تین آیتیں پڑھی ہیں اب آئیے درہا اس پر بحث کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں عام طور پر مقرر جب تقریف شروع کرتا ہے تو یہاں سے آیتِ کریمہ کا عشت آغاز کرتا ہے یوں پڑھتا ہے وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والا کی اوپر جب پڑھنا چاہیے اوپر جب پڑھنا چاہیے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ کا ڈر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے پہلی چیز یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ قَتُوا یہ پہلی بنیاد اتفاق کی اتفاق کو اتحاد کی اللہ کا ڈر اور صرف اللہ کا ڈر کا بھی نہیں ہے جیسا اس کی ڈرنے کا حق ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تقویٰ اور اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ اگر یہ دو چیزیں ہو جائے تو وَلَا تَفَرْقُوا فِرْ تُمْ فِرْقُوا فِرْقُوا میں نے بیٹھو گے گویا کہ تقویٰ اور اعتصام بِاللہ کا نتیجہ ہے وَلَا تَفَرْقُوا ہم لوگ ملا دیتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ملا دیتے ہیں ملا نہ نہیں چاہیے بلکہ تقویٰ جو پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے وَلَا تَفَرْقُوا دوسری آیت وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَعَ یہ دو شرطیں ہیں اتفاق کی ایک تو تقویٰ اور دوسرے اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ اگر یہ دو شرطیں پائی جائے تو وَلَا تَفَرْقُوا تو تم فِرْقُوا فِرْقُوا میں نہیں بٹھوگے اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو اللہ کا ڈر نہیں ہے اور دوسرے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کا میلان نہیں ہے رجحان نہیں ہے جب تک یہ دونوں چیزیں مفقود رہیں گی اختلاف باقی رہے گا یہ دونوں چیزیں زندگی میں آ جائے اتفاق خود بخود ہو جائے گا آگے اتحاد اور اعتلاف کی ضرورتیں اور اس کے فوائد اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں اور اختلاف اور تفرقہ اندازی کی شناعتوں پر اس کی قباہتوں پر روشن ڈالی گئے فرماتا دیکھیں وَلَا تَفَرْقُوا وَذْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نعمت گویا کہ اتحاد اللہ کی نعمت اتحاد کو یا نعمت آگیا ہے وَذْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْقُنْتُمْ عَدَاءً فَحَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا تو گویا اتحاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت پہلی چیز اور اس کے مقابل میں اختلاف کی شناعت اور قبات کیا بتایا گیا وَكُنتُمْ عَلَى شَقَ خُفْرَةٍ مِّنَ النَّعْرِفَانْ قَوَكُمْ مِّنْهَا تم آگ کے قدے پر قرارے پر کھڑے ہوئے تھے قرارہ سمجھتے کی تو بولتے ندی کا پانی نیچے سے زمین کو کٹ دے اور اوپر جو حصہ بودہ اور کمزور بے سہارے کے بیسلس کھڑا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں قرارہ اردو کے اندر عربی مزے شفاہ بولتے وَكُنتُمْ عَلَى شَقَ خُفْرَةٍ مِّنَ النَّعْرِ آگ کے قدے کے قرارے پر کھڑے ہوئے ہو یعنی نیچے آگ جل لئی ہے نیچے گڑھا ہے گڑھے کے اندر وہ خوفناک آگ جل لئی ہے اور اوپر ایک قرارہ ہے بودہ بیسلس اب بتائیے کوئی آدمی اس قرارے کے اوپر کھڑا ہو جائے تو یہ قرارہ جو بیسلس ہے بودہ اور کمزور ہے اس کو سہار سکے گا اس کو لے کر کے آگ کے گڑھے میں گر پڑے گا گویا اللہ تعالی نے یہاں اتحاد اور اتفاق کو اپنی نعمت فرمایا ہے اور اختلاف کو آگ سے تعبیر فرمایا ہے کیوں آگ سے کیوں تعبیر فرمایا اس لئے کہ اگر کوئی اور حادثہ ہو جائے تو اس میں کچھ بچنے کا امکان ہوتا ہے لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے اللہ حبہ اختلاف آگ ہے یہ اگر آ جائے کہیں کسی سوسائٹی میں کسی عمت میں تو آگ کا کام کرتی ہے جنگل کی آگ کی طرح کچھ بچتا نہیں ہے اور آگ کچھ بچا نہیں ہے ان سلمانوں کے بعد اور اس کی بنیادی وجہ یہی آپس اختلاف ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آگ کا گڑھا کہا ہے آگ سے تعبیر کیا ہے تو اختلاف آگ ہے خوفناک آگ اس کے مقابلے میں اتحاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت اور آیت کریمہ کا جہاں اختتام ہوا ہے وہ لفظ بھی قابل غور ہے اللہ تمہارے لئے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو آدمی اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر کے اختلاف کے پلیٹ فارم پر چلا جاتا ہے اس کی ہدایت ماریز خطر میں وہ نظر سانی کرے میری زندگی میں ہدایت ہے یا نہیں ہے اس لئے کہ آیت کریمہ کا اختتام تحت دون کے لفظ پر ہوا ہے گویا کہ اتفاق اور اتحاد کی دو بنیادیں بتائیں گے تا فرقان دادی سے بچنے کے لئے دو ارسول بتائیں گے ایک اللہ کا تقویٰ جیسا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے دوسرا اعتصام بحبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا دو چیز ہیں اچھا تیسری آیت میں کیا بلزبہ بیان کیا گیا ہے تیسری آیت میں نے اس وجہ سے پڑھی کہ تیسری آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اعتصام بحبل اللہ کی زندگی اور تقویٰ کی زندگی کیا ہے یہ دونوں باقی کب رہیں گے زندہ کب رہیں گے معاشرے میں جب وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَدُّونَ إِلَى الْخَيِّرِ تم میں سے ایک جماعت ہو جو برابر تقویٰ کی دعوت دیتی رہے پرانو حدیث بے ان کرتی رہے نہیں تو لوگ بھول جائے کرتے ہیں باتوں کو باقادہ ایک گروہ ہو ایک جماعت ہو جو برابر تقویٰ کی اہمیت بتاتی رہے وہ جماعت برابر حمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرتی رہے تاکہ لوگوں کے اندر بیداری رہے کہتے ہیں جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں تو کون بولتا ہے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بیداری نظر آتی ہے کہ کتنے ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں کتنے بیدار ہیں آپ دنیا کی قومیں دیکھو کس طریقے سے اپنے استماعیت کو مظاہر کرتی ہیں اور کس طرح پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی زندگی ہے اور یاد رکھو کہ وہی چیز صفحہ ہستی پر باقی رہت رہتی ہے اور اپنے آپ کو باقی رکھ پاتی ہے جو زندگی کی حقیقت تو سے روشہ ناس ہو جس کے اندر زندگی ہو جس کے اندر روح ہو جس کے اندر سے زندگی ختم ہو جائے جس کے اندر سے روح ختم ہو جائے صفحہ ہستی پر اس کا باقی رہنا محال ہوتا ہے لہذا اس تقویٰ کو اور اعتسام بحبل اللہ کی زندگی کے لئے دائیوں کا حجود ضروری ہے لہذا تیسری آیت کا پہلی دو آیتوں سے بہت گہرا ربط ہے آیت کریمہ میں بھی بڑا گہرا ربط ہوا کرتا ہے لیکن نگاہ چاہیے نا وَلْتَكُم مِّنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَوَرْ تاکہ بتایا جاتا رہے ان دائیوں کے دریئے کہ تقویٰ کیا ہے بتایا جاتا رہے کہ قرآن اور حدیث کی عظمت کیا ہے اور تفرقہ اندازی کی مذررتیں کیا ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں اس میں خسران کتنا ہے تو ہم نے اتحاد کی برکتیں واضح کی اور اختلاف کی شناتیں واضح کی بعض لوگ بڑی دیدہ دیلیری کے ساتھ ایک اہدیہ کرتے ہیں کہ اختلاف پہ کیا ہے اختلاف تو صحابے کرام کے زمانے میں بھی تھا یعنی جس دلدل میں گندگی کے تم فسے ہوئے ہو اسی دلدل میں صحابے کرام کو بھی کھیچنے کے چکر میں ہو تمہاری عقلوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے یہ تم جیسا اختلاف صحابے کرام کے درمیان تھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابے کرام کے درمیان اختلاف پیسہ تھا وہ بتاتا ہوں میں پہلے اختلاف کی نویت بتاتا ہوں نویت صحابے کرام کو اگر کوئی حدیث کسی مسئلے کے بارے میں نہیں ملتی تھی زندگی کا کوئی مسئلہ پیش آیا قرآن میں سراحت کے ساتھ نظر نہیں آیا حدیث میں سراحت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ملا اس مسئلے کا جواب نہیں ملا تو صحابے کرام استحاد کرتے تھے لیکن ڈر ڈر کرتے آج تو پورا کا پورا ٹولا اصول اور زوابیت اور قواہد بنا کر کے بلا وجہ کے مسئلے نکالتا ہے اور اس کو فتا کا نام دیتا ہے اور اس فتا کے لئے تو بھی استحاد کرتے ہوئے درتے تھے اس لئے کہ ان کے سامنے ہمیشہ ایک حدیث رہتی تھی وہ حدیث سناتا ہے محان بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلگو عنی ولو آیا وحدیسوا انبنی سرائیل ولہ حرج ومن کذب علی متعمدن فلیتبوہ مقعدہ من النار ورواہ البخاری فی کتاب الانبیاء حضرت امام بخاری صدی سے پاک کتاب الانبیاء ملائے ہیں حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے قبل غور بات ہے سارا اختلاف یہی ہے دیکھیں اللہ کے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں ہم اس بات کو اس حدیث کو توجہ کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ نہیں دیکھتے اس میں نبی نے کیا بات بتائی ہے اب میں شرع کروں تو پورا وقت لگ جائے گا اس حدیث کی جانا میں میں صرف ہنس دیتا ہوں بلگو پہنچاؤ یہ تمہارا فریضہ ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں برابر اجتماعی اور انفرادی فریضہ ہے کیا پہنچانا ہے ولو آیتا ابھی انی چھوڑ دو ولو آیتا قرآن کی ایک آیت معلوم ہو نبی کریم کی کوئی حدیث معلوم ہو ایک بات بھی معلوم ہو قرآن اور حدیث کی تو پہنچاؤ یہ بات پہنچانا اچھا انی لانے کی کیا ضرورت ہے انی میری طرف سے امام کی طرف سے والی بات نہیں پیر کی طرف سے جو بات ہوگی وہ نہیں پہنچائی جائے گی دنیا کے کسی انسان کی بات کی تبلیغ نہیں ہوگی تبلیغ کس کی ہوگی انی بھلے بھو انی انی کلب چھوڑ جاتے ہیں زیادہ مسئلہ کرو جاتا ہے انی یہ تبلیغ ہو رہا ہے تبلیغ کرو میری طرف سے انی جان ہے اس حدیث فارت کی انی نکال دو تو یعنی نبی کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کرنا جو نبی نے نہیں کہی ہے وہ شخص اپنا ٹھکارہ جہنم بنا لے بتائیے کس وعید کو سننے کے بعد کوئی صحابی جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوتا تھا بھلا ایسے زوابی تو رسول بنا کر کے مسئلے نکالتا پھرتا اور فتح کے نام سے اس کو بنا کر کے کتابی شکل دے دیتا بتانے سے نہیں کرتا اگر ضرورت بھی پڑتی تھی تو بہت ڈر ڈر کر کے اشتہاد کرتے تھے نوٹ کرو صحابہ کرام کو اگر کوئی مسئلہ زندگی قرآن اور حدیث میں سری نہیں ملتا تھا تو اشتہاد کرتے تھے مگر ڈر کر بہت احتیاط کے ساتھ ویری کیر فلی کیوں اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حدیث تھی وہ من قذب علیہ مطامدن جان پوچھ کر کے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب تھی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنے ٹھکارہ جہنم ملا لے بتائیے اللہ سے سب سے زیادہ درہنے والے صحابہ کرام بھلا استحاد اور قیاس ایٹرینڈم کرتے رہتے بلا وجہ بہت ڈر ڈر کر کرتے تھے پہلے نوٹ کرو صحابہ کرام اشتہاد بھی کرتے تھے مجبوری میں لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ پہلا نکتہ دوسرا اگر حدیث آ جاتی تو اپنے اس استحاد سے فوراں رجوع کر لیتے جی واقعہ بھن کرو میں شروع بخاری میں بھی ہوں اس لئے واقعہ کہ ایک صاحب نے خلوت سہیہ سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی مہر متعین نہیں میں کیا بولا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی ابھی تک کھول کر بیان کرنا پڑتا ہے اب وہ میں نے اپنے انداز میں بات کہی تھی اب دیکھو ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی لیکن نکاح کے وقت مہر متعین نہیں ہے مہر کتی پاچ ہزار کی دس ہزار کی بیس ہزار کی پچاس ہزار کی ایک لڑک کچھ بھی نہیں اب خلوت سہیہ ہوئی نہیں ابھی وہ بیوی کے پاس گیا ہی نہیں اور طلاق ہو گئی اب مہر اس کو کتنا دینا لڑکی کو کتنا دینا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتوہ دیا کہ مہرے مثل دیا جائے مہرے مثل دیا جائے مہرے مثل کا مطلب اگر اس لڑکی کی بہن اور اس کے گھر میں تمام بہنوں کی مہر ایک لاکھ ہے تو بندے کو ایک لاکھ دینا پڑے گا جی اس کو مہرے مثل بولتے نکاح کے وقت مہر متعین نہ ہوتے لاکھ ہو جائے خلوت سہیہ تو پہلے تو کتنا دینا پڑے گا مہرے مثل دینا پڑے گا یہ فتوہ حضرت عبداللہ مسعود کا تھا حضرت عبداللہ مسعود فرمارے کہ مہرے مثل دیا جائے گا اس کے بعد کہہ رہے اگر یہ مسئلہ غلط ہے تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے اور اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے در دیکھ رہے ہیں آپ اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر مسئلہ غلط ہے تو میری طرف سے میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے یہ احتیاط دیکھیں آپ آج کے نام نے ہاتھ فقہ کی طرح نہیں یہ حدیث و قرآن بر طرف اس کے بعد مسئلہ نکالنے ہیں فقہ کا نام دے رہے ہیں نہ اس مسئلہ کا قرآن سے کوئی تعلق نہ حدیث کوئی تعلق ارکیت دیکھ رہے ہیں اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے مسئلہ غلط ہے تو میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے وہاں پر حضرتِ ماقل ابن سیدان اشجائی تھے ایک صحابی کہا کہ حضرت آپ نے مسئلہ صحیح بتایا ہے حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروا بنت واشق جعیہ کے حق میں کسی طریقے کا فیصلہ فرمایا تھا یہ مسئلہ اس طریقے کا زمانے نبو میں بھی پیش آیا تھا وہ عورتِ بھروا بنت واشق میرے قبیلے کی تھی ماقل ابن سیدان بول رہے ہیں کہ میرے ہی قبیلِ اشجا کی ایک عورت تھی بھروا بنت واشق نبی نے اس کے بارے میں مہرمس لحی کا حکم فرمایا تھا آپ کا فتوہ بالکل درست ہے راوی کہتے ہیں کہ حضرتِ عبداللہ ابن مسعود اس پر اتنا خوش ہوئے کہ زندگی میں اس سے دادا کبھی خوش نہیں ہے کہ میری بات حدیث کے مطابق ہو گئی کاش یہ جذبہ ہو کہ اگر کوئی بات کہہ دیں اور حدیث اس کے خلاف آ جائے تو چکا پروجو کر لیں اور اگر مطابق ہو جائے تو اللہ کا شکر آدھا کریں اور اتنا خوش ہوئے کہ زندگی میں کسی بات پر کچھ کریں یہ جذبہ ہے تو پہلی بات صحابے کرام اشتہاد کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے بہت کیئر فل ہو کر کے اشتہاد کرتے تھے مجبوری کی حالت میں کرتے تھے ایک دوسرے اگر ان کے اشتہاد کے بعد پتہ یہ چل جاتا کہ کسی حدیث کے خلاف ان کا یہ اشتہاد ہے تو فوراً روجو کر لیتے تھے تیسرا تیسری بات دیکھئے اختلاف ہو جاتا تھا مگر اختلاف ہونے کے باوجود احترام میں کوئی فرق نہیں آتا تھا یہ تیسرا نکتہ یاد رکھا جائے علامہ بن قیم نے یہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سو مسائل میں اختلاف تھا کتے مسائل میں سو مسائل میں اختلاف تھا کن میں عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سو مسئلوں میں اختلاف تھا لیکن اس اختلاف کے باوجود حضرت عبداللہ بن مسعود بہت احترام کرتے تھے امیر والمومنین حضرت عمر بن خطاب کا اور حضرت عمر بن خطاب بے حد احترام کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی یعنی اتنے اختلافات کے بہوجود احترام اور محبت میں کمی نہیں ہے آج دیکھیں اختلافات موجود ہیں لیکن ایک دوسرے کی طاقت کھیچنے نہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہنے میں ایک دوسرے کو گستا کے رسول کہنے پر لگے ہوئے مسائل میں اختلاف تھا لیکن اختلاف کے بہوجود احترام اور محبت میں صحابہ اکرام میں فرق نہیں ہے کیسے کہتے ہو کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا صحابہ میں اسی طریقہ کہ اختلاف تھا جیسا تمہارے اندر ہے سو مسائل میں اختلاف دو آدمیوں کو درمیان ہے لیکن دونوں کے محبت اور احترام میں کمی کوئی فرق نہیں ہے تاریخ اٹھا کر کے کوئی آدمی ثابت کر رہے اس کو اور چوتھی چیز صحابہ اکرام کے اختلاف میں حق مطلوب ہوتا تھا نہ کی تاثب اور تنگ نظری الفاظ یاد رکھے جائیں صحابہ اکرام کے اختلاف میں حق مطلوب ہوتا تھا نہ کی تاثب اور تنگ نظری آج کا اختلاف کہتے ہو صحابہ اکرام کے درمیان بھی اختلاف تھا آج کا اختلاف یہ حق مطلوب نہیں ہوتا اختلاف میں بلکہ تاثب اور تنگ نظری کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے لہذا تمہارا یہ کہنا کہ اس طریقے کا اختلاف صحابہ اکرام کے درمیان بھی تھا غلط بولتے ہو تم چار چیزیں جو صحابہ اکرام کے درمیان تھیں اختلاف کے باب میں وہ چاروں باتیں تو تمہارے اندر نہیں ہیں پھر کیسے یہ بات پھیل آ رہے ہو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ اختلاف تو صحابہ اکرام کے درمیان بھی تھا اور ایک بڑا پیارا نکتہ مولانا صفیر رحمان اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت کرے دعا فرمائے کہ انہوں نے احسان البیان کے اندر بڑا اچھا نکتہ لکھا کہیں گے آپ نے پڑھا ہوگا میری طرح نہیں پڑھا ہوگا آپ نے میں نے جس طرح پڑھا ہوگا کہتے ہیں کہ اختلاف فطری ہے یاد رکھا جائے اختلاف فطری ہے ہو جاتا ہے لیکن اختلاف قابل پبول ہے اور ایک اختلاف بدبخت آنا ہے اچھا اختلاف فطری ہے اچھا ہے اور ایک اختلاف بدبخت آنا ہے غلط ہے کیسے مرکز اطاعت اور مہور عقیدت اگر پران و سنت ہے اس کے بعد اگر اختلاف ہو جا رہا ہے اس اختلاف کی گنجاریش ہے لیکن مہور عقیدت مرکز اطاعت کتاب و سنت نہ ہو بلکہ ائمہ کے اقوال ہو اب اختلاف اگر ہو تو اختلاف بدبخت آنا ہے اللہ حضرت اہلِ حدیثوں میں کبھی اختلاف ہوا تو اسی بنیاد پر ہوا ہے چند مسئلوں میں تمام اہلِ حدیث اس بات پر متفقہ ہیں کہ ہمارا مہور عقیدت ہمارا مرکز اطاعت کیا ہے کتاب اور سنت اب مہور عقیدت اور مرکز اطاعت یہ جب ایک ہی ہے اب اختلاف اگر ہو جائے تو اختلاف فطری ہو جاتا ہے لیکن اگر مہور عقیدت ہی چینج ہو جائے بدل جائے لوگ اماموں کے آرہ اور اقوال کو اولین درجہ دے دے اور قرآن و سنت کو سانوی درجہ دے دے اس صورت میں اگر اختلاف ہوگا تو اختلاف بز بز تانا ہے اور یہی سے اختراق امت کے علمیت آغاز ہوتا ہے اور یہی سے امت میں ٹوٹ ٹھوٹ اور امت میں اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے نکتہ کیا نکلا اہلِ حدیثوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف فطری ہو قرآن کی تعبیر قرآن کی تشریح ہو اور اس کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مرکز اطاعت اور مہور عقیدت چینج نہ ہو کتاب اور سنت ہی ہو لہٰذا ہم میں اگر کوئی اختلاف آئے تو وہ اختلاف فطری ہے بڑا بڑا ہے لیکن اگر مرکز اطاعت ایک طرف ہو جائے مہور عقیدت چینج ہو جائے اس کے بعد اگر اختلاف ہو جائے ایسا دوسروں کے درمیان تو یہ اختلاف غیر محمود ہے مضموم ہے اس اختلاف یہ پتن گنجائش شریعت اسلامی کے اندر محمود یہ نکتہ یاد رکھا جائے کس طریقے کا اختلاف ہوتا تو صحابے کرام کے درمیان میں ذرا ایک حدیث سے میں اس کو واضح کر دیتا ہوں حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحذاب لا يسلین احد الاسر الا فی بني خریضة فأدرك بعضهم الاسر فی الطریق فقال لا نسلی حتى ناتیہا وقال بعض بل نسلی ولم يرد من ذلك فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعنف واحدا منہم رواح البخاری بھی کتاب المغازی حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی ملا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو خریضہ میں یعنی تاقیت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو خریضہ ہی میں پڑھو پس منظر کیا ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے جنگ احزاب کے موقع پر یہودیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی این وقت پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا مسلمانوں کا مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان اس وقت پیس رہے تھے اللہ تعالی نے فتح دی اپنی رحمت سے ایسی فوج بھیجی جو دکھائی دے دیتی ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کے تنبو اور ان کے سب ٹینٹ وغیرہ اکھار دیئے بھاگنے پر مجبور کر دیا اللہ کی رحمت سے غزب احزاب میں کامیہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے اچارک جبرہیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنگی لباس اتار رہے ہیں کہا کہ جنگی لباس مت اتار رہی ابھی فرشتوں نے لباس نہیں اتار رہے ہیں جنگی اللہ 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 پہلے تو مسلمان ایسے تھے کہ ان کے مدد کے لئے آسمان سے فرشتے ہتھیار بند ہو کر آتے تھے آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا زیادہ فرشتے نہیں اترتے ہماری مدد کے لئے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہ یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرب کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی ویسا ایمان تو ہونا تمہارے اندر ویسا ایمان تو ہونا پہلے مسلمانوں جیسا تو کہا کہ اللہ کے رسول اللہ ہتھیار اتار رہے ہیں کہا کہ بنو قریضہ کو سبق سکھا رہا ہے اللہ کے رسول اللہ حلال فرمائے کوئی اتیار نہ اتارے نماز اثر بنو قریضہ ہی میں پڑھی جائے بنو قریضہ کا محاصرہ کر لیا جائے ان کے قلوں کا ان کے گڑھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے سیز کر لیا جائے اس کو اور آپ نے فرمایا کوئی آدمی اثر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریضہ میں اب چلے سم مسلمان راستے میں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا اب اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا رہے بھئی اثر کی ادان ہو گئی ہے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ بنو قریضہ میں چل کر ہی پڑھیں گے تو دوسرے لوگوں نے کہا نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بیچ میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو چھوڑ دینا یہ کہا کہا تھا آپ نے جلدی کے لیے کہا تھا دیکھیں اختلاف ہو گیا اب کچھ صحابہ اکرام نے پڑھ لیا کچھ صحابہ اکرام نے اثر کی نماز چھوڑ دی مغرب کے وقت جا کر بنو قریضہ نے پڑھا انہوں نے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکری کی گئی تو آپ نے کسی کو غلط نہیں کہہ رہایا دیکھیں ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کر لیا تو اس طریقے کے اختلافات تھی کہ بات صاف نہیں تھی بات صاف نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس پر عمل کر لیا بعض لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا بات واضح نہیں تھی آج بھی اگر کسی حدیث میں بات واضح نہ ہو تو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو دونوں پہلوں پر عمل ممکن ہو تو دونوں پر کر لو لیکن اگر مسئلہ صاف ہو تو دونوں پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں آمین بول زور سے بھی بول سکتے ہیں دیرے بھی بول سکتے ہیں کیسے بول سکتے ہیں آمین زور سے کی دلیل موجود ہے اور دیرے کی دلیل موجود نہیں ہے موجود بھی اگر تو وہ لایانی ہے فضول ہے ضعیف اور کبارہ قسم کی ہے لہٰذا اس کو پر عمل نہیں کیا ہے معارضہ ہی نہیں کیا جا سکتا صحیح حدیث ہے کسی ضعیف حدیث کا تو یہ کہنا دونوں پر عمل ہو جائے یہاں بھی باندھو یہاں بھی باندھو کیسے کلے گا نہیں جلتا تو اس طریقے کے اختلافات اور کچھ اختلافات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ صحابے کرام کے درمیان اختلافات کیسے ہوئے جیسے کوئی لفظ مختمل المانیین میں یعنی اس کا دو معنی نکل سکتا ہے جیسے قرآن میں قرو متلقہ عورتیں تین قرو انتظار کریں ان کی عدد تین قرو ہے اب حضرتِ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرو سے مراد حیز ہے زید بن سابت کہتے ہیں قرو سے مراد طور ہے جناب عاری لفظوں میں اختلاف ہو گیا لفظ میں دو معنی تھے دو معنی ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرو کا مطلب حیز ہے قرآن کا مطلب حیز ہے اور ایک کہہ رہے قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے طور ہے اس لیے کہ لفظ محتمل المانیین تھا دو معنی کا حامل تھا دونوں معنے اس میں ہو سکتے تھے اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حکم کی علت میں اختلاف ہو گیا حکم کی علت کیا ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنادہ جا رہا تو آپ کھڑے ہو گئے اب کیا کیا جائے کسی یہودی کا کسی گھر مسلم کا جنادہ جائے تو کھڑے ہو جانا چاہیے کیا مطلب اس میں بھی صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کہ نبی جو کھڑے ہوئے فرشتوں کی تازیم میں کھڑے ہو چونکہ فرشتے جاتے ہیں اگر وہ نیک ہے تو اچھے فرشتے رہتے ہیں ساتھ میں اور اگر برا ہے تو ازاد کے فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں لیکن رہتے تو اللہ کے فرشتے ہی ہیں لہذا وہ فرشتے جب جا رہے ہیں تو ان کی تازیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو اب چاہے غیر مسلم کا جنادہ جائے چاہے مسلمان کا جنادہ جائے آدمی بیٹھا رہے تو کھڑا ہو جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے فرشتوں کی وجہ سے تو چاہے غیر مسلم کا جنادہ چاہے مسلمان کا جنادہ ہو آدمی بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے بہت صحابہ اکرام نے کہا نہیں بلکہ نبی اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ وہ یہودی کا جنادہ تھا کہیں اس یہودی مشرق کا کہ ہائے آپ کے سر سے بلند نہ ہو جائے کہ مشرق کا جنادہ آپ کے سر سے ہونچا نہ ہو جائے لہذا اس وجہ سے آپ تھڑے ہوئے تو چونکہ اختلاف ہو گیا چاہے اس پر عمل کر لیجی جنس کو اوپر عمل کر لیجی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجہ کوئی نہ کرے پاکھانہ کوئی نہ کرے پچھن کی طرح مو کر کے یا پیٹھ کر کے مغرب کی طرف قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے یا مو کر کے کوئی استنجہ پتھانہ نہ کرے یہ تو آپ کا حکم ہے اس کے بعد آپ کو خود دیکھا گیا کہ آپ ایک دفعہ قبلہ کی طرف مو کر کے حاجت فرما رہے اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہلے جو کہا تھا وہ منسوخ ہے اور آپ کا یہ عمل ناسخ ہے اب آدمی قبلہ کی طرف مو کر کے پچھن پاکھانہ کر سکتا ہے بعض لوگوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ فرق کیا جائے گا اگر آدمی کے سامنے کوئی آر ہے تو آر میں رہ کر کے قبلہ کی طرف مو بھی کر سکتا ہے اور پیٹھ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آر نہ ہو تو پھر بھی نہیں کر سکتا مو بھی نہیں کر سکتا تو اس طریقے کے اختلافاتیں اور ان اختلافات میں حق مطلوب ہوا کرتا تھا میں نے اشارات کر دیا ہے کہ اختلاف کی نوعیت صحابے کرام کے زمانے میں کس طرح تھی صحابے کرام کے اختلاف کا حوالہ جو لوگ دیا کرتے ہیں کہ ارے میں اختلاف کا کیا ہے اختلاف تو صحابے کرام کے زمانے میں تا کاش انہیں معلوم ہوتا کہ صحابے کرام رضواللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اختلافات کی نوعیت کیا تھی یہ نوعیت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا آئیے ایک حدیث دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے دو اختلافات کے اندر کیا نسخہ تجیز فرمایا کیا پریسکرپشن ہے وہ دیکھے ذرا میں تو کہتا ہوں اگر اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہماری دنیاوی زندگی اور ہماری اخربی زندگی دو میں کامیہ ہو جائے حدیث حدیث اس طرح وآنی الارباز من ساریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازایت ایو من فوازن موحزتن بلیغ وجلت منہ القلوب وزرفت منہ العیون فقیل یا رسول اللہ وعست موحزت موضعین فاہدیلینا بے احد فقال علیکم بتقواللہ واسمیضتا وین عبدا حبشیا وسطرون من بعد اختلافا شدیدا فعلیکم بسلت وسلت الخلفاء راشدین المہدیجین عزو علیہ بن نواجس وئیاکم الامور المحدثات فینکل بذات ضلالة رباہ ابن ماجب فی باب اتباع سلت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی اچھی تقریر فرمائی تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے حاسو جاری ہو گئے جب آپ کی تقریر خط ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی جیسے رخصت ہونے والا تقریر کرتا ہے تو کوئی نصیت فرمائیے آپ نے فرمایا چار چیزیں ذہنشن کر رو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا در اپنے دلوں میں رکھ لو جلوک میں رو تو اللہ سے درو خلوت میں رو تو اللہ سے درو تنہائی میں رو تو اللہ سے درو اجالے میں رو تو اللہ سے درو ہندیرے میں رو تو اللہ سے درو گھر میں رو تو اللہ سے درو باہر رو تو اللہ سے درو ہر ماں ملے ملے ان دن کرو تو اللہ سے درو اللہ تبارک و تعالی سے دیرو پہلی چیز وَالسَّمَعِ وَالتَّاع اور امیر کی اطاعت کرو خلیفت المسلمین امیر سے مراد خلیفت المسلمین خلیفت المسلمین کی اگر ہو تو اس کی اطاعت کرو چپ چاپ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا اگرچہ وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے جو امت مختلف فرقوں میں بڑھ جائے گی بہت اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا ہے فَحَلَكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشِدِينَ الْمَحَدِينَ تو میری سنت کو اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے دیکھو یہاں کہتے ہیں دیکھو میری سنت نبی نے کہا خلیفہ راشدین کی بھی سنت کو حجت بتایا کہاچ انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اختلاف جب دیکھو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو نبی کی سنت علق اور خلیفہ راشدین کی سنت علق یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب اور تلقین کرنے کے بعد آپ نے جو یہ کہا کہ میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سنت کچھ اور ہے میری سنت کچھ اور ہے مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کیسے پکڑنا ہے جیسے میرے خلفہ نے پکڑا ہے ان کی یہ سنت دیکھنا کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ میری سنت دیکھتے تھے یہ نہیں یہ الگ سے سنت ایجاد کرتے تھے جن لوگوں نے یہ مفہوم سمجھا کتنا غلط مفہوم سمجھا کہ نبی کی سنت الگ اور خلفہ راشدیری جو سنت الگ یہ عقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے عقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے نبی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو کیسے جیسے میرے خلفائر عاشدین نے نئے سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے یہ مطلب اس کا اس کا یہ مطلب نہیں خلفائر عاشدین کی سنت میری سنت سے آلہ کوئی چیز ہے یہ بھی کر لو تو صحیح وہ بھی کر لو تو صحیح اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نئی نئے چیزیں سو بچو اور اس لئے کہ ہر نئی چیز بیدات ہے اور ہر بیدات گم رہے اس میں چار چیزیں بڑی تہاری ہیں ایک تو اللہ کا ڈر اور دوسرے آپ نے آج سے چودہ سو سال پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ امت مسلمہ میں دو پلیٹ فارموں پر اختلاف ہوگا ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اور ایک مذہب اختلاف دے پلیٹ فارم پر کن پلیٹ فارم پر اختلاف ہوگا دو پلیٹ فارم سیاسی پلیٹ فارم پر اور مذہبی پلیٹ فارم سیاسی پلیٹ فارم کا حل کیا ہے سیاسی پلیٹ فارم پر اختلاف ہو تو ایک امیر بنا لو اور سارے ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاؤ آج تو ہم پاچ پرسنٹ ریزرویشن نہیں مانوا پا رہے ہیں ہماری سیاسی قوت کی کمزوری کا حالی ہے پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہے سیاسی طور پر بھی ہمارا شیرادہ بکھرا ہوا ہے اس لئے کہ ہر آدمی الگ ایک دیڑنگ کی بجید بنائے ہوئے ہیں ایک پارٹی سے نکلتا ہے دوسری پارٹی بنا لیتا ہے تو سیاسی طور پر بھی ہمارا شیرادہ منتشر ہے یا نبی نے کہا کہ ایک امیر بنا اس کے پیجے جرے جاؤ ایک جھنڈے کے ترے جمع ہو جاؤ سیاسی پلیٹ فارم پر جو اختلاف حل ہو جائے گا اور مذہبی پلیٹ فارم پر اختلاف تو کیا کرو گے اس کے حل کا سر فیر کی طریقہ ہے میری سندگ کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ ازبر ان دونوں معاملوں میں مسلمان فیل ہیں لہذا سیاسی پلیٹ فارم پر بھی اختلاف موجود ہے اور مذہبی پلیٹ فارم پر بھی اختلاف موجود ہے اور دونوں کا حل بھی ہاں موجود ہے کہا شیرادہ جس کے اوپر حمل ہوتا ہم لوگوں کا تو ہمیں سیاسی پلیٹ فارم کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور مذہبی پلیٹ فارم پر جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمارے اس ملک کے اندر ایک طریقہ کہ بھئی دیش کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب کو غیر مسلم بھائیوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں دیش کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ سب شانہ بشانہ متعید ہو کر کے دیش کی ترقی کے لئے کام کریں دیش کو آگے بڑھائیں ارے جب آپس میں لڑتے رہیں گے تو دیش ترقی کیا کرے گا جب ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو دیش کیا ترقی کرے گا دیش کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ تمام مذہب کے ماننے والے جو ہماری اس دیش کے اندر رہ رہے ہیں سب شانہ بشانہ ایک ساتھ مل کر کے قوم کی فلاہ و بہبود ملکی کی فلاہ و بہبود ملکی کی خوشحالی ملکی کی ترقی کے لئے کوشح ہوں اس طرح سب مل کر کے ملکی کی ترقی کریں اور دوسرا جہاں تک مذہب کی بات ہے ہمارے ہندوستان کے آئین میں دستور میں ہم کو جتنی آسانیاں ملی ہیں جتنی ریایتیں ملی ہیں ہم ان ریایتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ قانون نے ہمیں وہ ریایت دیئے قانون نے ہمیں وہ پریویلیجز دیئے قانون نے ہمیں وہ حقوق دیئے وہ موراہات دیئے تو ہم اس کے حصول کی کوشش کریں اس کے لئے ہمیں سیاسی طور پر جو ہے متحد ہونا ہے یوں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لئے کہ بلا وجہ کسی کو پر ظلم نہ ہو بلا وجہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے سب متحد ہو کر کے جان مال ساری چیزیں دامے درمے سخنے سب ان حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ملکی کی ترقی کی بات ہے تو ملک کو تو سب کا ہے سارے لوگ ہمارے ہندو بھائی مسلمان عیسائی سکھ سارے لوگ شانہ بشانہ مل کر کے آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ ملکی کی خوشحالی کے لیے کوشش کریں اور ملکی کی ترقی ملکی کی فلا و بیبوت کے لیے دلو را سوچیں تو اس طریقے سے یہ پہلو یہ دوسرا ہو گیا جہاں تک ہمارے مذہبی پلیٹ فارم کی بات ہے جیسے لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں وہ آدمی الگ ایک فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے مسلمان ایک الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے وہ مسلمان ایک الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے ان فرقوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ مسلمانوں میں اتحاد کے لیے ان فرقوں کا ختم ہونا ضروری ہے یہ فرقے ختم کب کیسے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیٹھا بتا دیا ہے صرف ایک ہی شکل ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشَدِينَ الْمَحْدِينَ عزُّو عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِزِ عزُّو عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِزِ کہہ کر کے ایک عجیب نکتہ بتایا گیا ہے کہ مذہبی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تمہیں رسول کی سنت پکڑنی ضروری ہے لیکن ڈھیلے ڈھیلے نہیں پکڑنا ہے ڈھیلے پکڑوگے تو مضبوط اتحاد نہیں ہوگا عزُّو عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِزِ اس کو داتوں تنے دبا لو مضبوطی سے اس کو پکڑو تب اتحاد مضبوط ہوگا وَعِيْاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمَحْدَسَاتِ فَعِنَا قُلَّ بِدَاتِينَ وَالَالَ اور نئی نئی چیزوں سے جن کا تعلق محدثات سے ہے ان سے بچتے ہو اب آئیے اتحاد کی بنیاد کے لیے ایک آیتِ کریمہ اور اس پر ایک حدیث اس کے بعد تقریح کا اختیط بڑی اتحاری آیت ہے اور بڑی پیاری حدیث دیش آرہ ہوئے دیکھیں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ تَعْلَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اتحاد کے چار اصول بتایا ان چار اصولوں کو اپنا لوگ متحد ہو جاؤ گے ایک اصول نیجابی ہے اور تین اصول صالبی ہیں ایک پوزیٹیو ہے ایک اصول اور تین اصول نیگیٹیو ہے پوزیٹیو کیا ہے آ جاؤ یہ پوزیٹیو ہے آ جاؤ کہاں اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے تم بھی مانتے ہو اللہ ایک ہے سم بھی مانتے ہیں یہاں تک کہ ایون ہندوز بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پرمیشور سب سے بڑا بھگوان ایک ہی ہے وہ بھی دو نہیں مانتے ہیں گربری کہیں دوسری جگہ ہو رہی ہے سمجھنے میں تو جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے اتفاق اجیس پر اس پر آ جاؤ یہ ہے ایجابی پہلو پوزیٹیف ایسپیکٹ ہے اس کا ایجابی پہلو تین سالہ بھی اللہ نابودہ اللہ یعنی ہم صرف اللہ کی بارت کریں وَلَا نُشْرِكَ بِي شَيْحَ نَا شِرْكِ کرے اللہ کے ساتھ دو اور تیسرے تقلیب نہ کریں وَلَا يَتَّقِدَ بَعْزُنَا بَعْزَنَا رَبَابَ مِن دُورِ اللَّهِ ہم میں سے باز کو باز کو رب بنانے کی اجازت یعنی ایک تو تعلو یہ پوزیٹیف ایسپیکٹ ہے اور تین سالہ بھی نیگیٹیف اللہ نابودہ اللہ وَلَا نُشْرِكَ بِي شَيْحَ وَلَا يَتَّقِدَ بَعْزُنَا بَعْزَنَا رَبَابَ مِن دُورِ اللَّهِ ہم میں سے باز باز کو اپنا رب نہ بنا اللہ کو چھوڑ کر کے باز کا باز کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے وہی تقلیب کرنا ہے اپنے علماء کی بات بے دلیل مان لینا ہے اسے کو تقلیب کہتے ہیں کیسے؟ دلیل دلیل اس طرح ہے اس کی شرعہ میں حدیث پاتھ جسے امام الترمیزی رحمت اللہ لے کتاب التفسیر کے اندلہ ہے اور رابی حضرت عدی بن حاتم روایت اس طرح ہے وَعَنْ عَدِي بِنْ عَبِي حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ قَال عَتَيْتُ النَّبِيَ صَلِيَ اللَّهُ عَلَىٰهُ سَلِمَ وَفِي أُنُقِ صَلِيبُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَال يَعْدِ اِطْرحًا تَهَذَا الْبَثَن وَسَمِعْتُهُ يَقْرَوْ فِي سُورَةِ بَرَعَةٍ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهُبَانَهُ عَبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهُ فَقَال اَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَاكِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْعًا اسْتَحَلُّوا وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْعًا حَرَّمُوا رواحُتِّر مِلِی تھی کتاب تفسیر حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی وہ کراس کراس چاہے سونے کا کراس میرے گلے میں لٹکا ہوتا دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عدیس بھت کو اپنے گلے سے نکال پھیک کتنے مسلمان ہیں بھت لٹکا ہے پھرتے کوئی ہاتھوں میں بھت لٹکا ہے رہتا ہے دھاگے کی شکل میں کوئی تعویز کی شکل میں بھت لٹکا ہے رہتا ہے کوئی امام زامن کی شکل میں بھت لٹکا ہے رہتا ہے بھت لٹکا ہے گوم رہی ابھی بھت لٹکا کر کیا ہے تراث کی شکل میں نبی نے فرمایا اس بھت کو نکال پھیک انہوں نے نکال دیا اور فرما رہے ہیں کہ نبی کو میں نے فرماتے سنا سورہ براد کی سورہ توبہ کی آیت تراث کرتے ہوئے کہ اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دول اللہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو اپنے صوفیوں کو اپنے درویشوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اللہ کے علاوہ اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دول اللہ حضرت عدی فرما رہے کہ اللہ کا رسول کیا فرما رہے آپ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں فقال اما انہوں لم یکون یابودونہم ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے اپنے پیروں کی ہم ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے رکو نہیں کرتے نبی نے فرمایا عبادت کا جو تم نے مطلب سمجھا ہے وہی صرف نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ جب تمہارا مولوی جب تمہارا درویج تمہارا عالم کسی چیز کو حلال کرتا ہے تو اسے حلال سمجھ لیتے ہونا چپ چاپ بگر تحقیق ہے بولے ہاں یہ تو ہے اللہ کے رسول اگر حلال کہتے تو بلا تحقیق اسے حلال سمجھ لیتے ایسا ہے بولے ہاں ہے وہ اگر حرم ہو جب کسی کو تمہارا مولوی کسی چیز کو حرام تھیراتا ہے تو تم چاپ حرام مل لیتے ہو ایسا ہے کے نہیں بلا تحقیق کے بولے ہاں بلا تحقیق کے ہم جو وہ بولتا ہے مل لیتے حلال کہتا ہے تو حلال کہتا ہے اور حرام کرتا ہے تو حرام کر لیتے آپ نے فرمایا یہی ہے باز کا باز کو یا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنانا اللہ کو چھوڑ کر کے تو تقلیت شرک ہوئی نا حدیث سے بھی ثابت اور قرآن سے بھی ثابت اور یہ اتحاد کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے میں نے بتایا نہیں آیتِ کریمہ میں چار اتحاد کے اوصول بتائے گے ایک پوزیٹیو اور تین نگیٹیو ہے ان تین نگیٹیو پہلووں میں سے ایک پہلو جسے تقلیف کہتے کسی کی وجہ سے اتحاد نہیں پیدا ہو رہا ہے جب تک کہ چار اوصول آدمی اپلائی نہیں کرے گا جب تک اپنی زندگی میں لائے گا نہیں تب تک اتحاد ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیقاتا فرما جس کی وجہ سے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں اور جس پر پھیر کر کے تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے اللہ ہمیں نیک امور اور اچھی سمجھ کی توفیقاتا فرما ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ رات میں ملیں گے مزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو دوسری طرف یہ کلمہ اتیبہ کا دوسرا حصہ ہے دوسرا جز ہے یہ ٹکڑا قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اور پچھلی کتابوں میں خاص طور سے تورات اور انجیل میں بھی ہے دلیل دلیل اس طرح وعن ابی صالح قال قال قاب نجیده مطوبا محمد رسول اللہ لا فز ولا غلیز ولا سخاب في الاسواق ولا يجزی بالسیئة سیئة ولیکن یعفو ویغفر ومتہ الحمدون رواه الدارمی یہ ربایت اے سیدارمی شریف میں موجود ہے حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ کعب کہتے ہیں یہ کعب کون ہے وہی کعب احبار ایک یہودی عالم تھے جو اسلام لے آئے تورات پر بھی اچھی نظر تھی تورات کے بھی عالم تھے اور انجیل کے بھی عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ نجیدہو مکتوبا ہم اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں کہاں تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہوا پاتے ہیں محمد رسول اللہ یعنی یہ ٹکڑا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے ایسے ہی ہم لکھا ہوا پاتے ہیں اور آگے کیا ہے یہ محمد رسول اللہ نہ تو یہ زبان کے سخت ہیں نہ دل کے سخت ہیں لا فزن ولا غلیزن نہ زبان کے سخت نہ دل کے سخت ولا سخابن فلسواق نہ تو بازار میں شور کرنے والے ولا یجزیب السیئت السیئتہ ایک صفت اور بھی ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے گویا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاورے کو غلط ثابت کر دیا ہے اپنے اخلاق حسنہ سے کہ ایڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے یہ محاورہ صحیح نہیں ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایڈ کا جواب پتھر سے نہیں ایڈ کا جواب پھولوں سے دیا جائے گالی کا جواب دعا سے دی جائے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے ولا یجزیب السیئت السیئتہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے وَلَاكِ يَعْفُوا وَيَغْفِرُوا آپ کی ایک صفت ہے آپ دشمنوں کو معاف فرما دیتے ہیں ان کو معاف کرنے کے بعد ان کے غیوب پر پردہ ڈالتے ہیں ان کو بخش دیتے ہیں وَأُمَّتُهُ الْحَمَّدُونَ اور آپ کی امت کا نام حمدون ہے تعریف کرنے والی امت ثابت یہ کرنا ہے کہ جہاں یہ قرآن حکیم میں موجود ہے محمد الرسول اللہ ویسے ہی حدیث میں بھی ہے ویسے ہی تورات اور انجیل میں بھی ہے جیسا کی اس حدیث سے معلوم ہوا اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہے جب ہم مطلب دیکھتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے اس ٹکڑے میں تین باتیں بتائی گئی ہیں ایک تو آپ کا نام بتائی گیا ہے دوسرے آپ کا منصب بتائی گیا ہے اہدہ کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اہدہ کیا ہے اور اہدہ دیا کس نے یہ تینوں باتیں ہیں بتائی گیا کہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اہدہ آپ کا منصب رسالت ہے اور یہ اہدہ کس نے دیا اللہ نے دیا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر کسی محلے کے لوگ کسی آدمی کو کو کوئی اہدہ دے دیں تو وہ آتھورائزد سمجھا جائے گا یا حکومت کسی آدمی کو کوئی اہدہ دے دیں تو وہ آتھورائزد مانا جائے گا ظاہر ہے حکومت کی طرف سے جسے اہدہ مل جائے وہ آتھورائزد ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے اہدہ دیے جانے سے کوئی آدمی آتھورائزد نہیں ہوتا گویا رسالت کا اہدہ اللہ نے دیا ہے سوال یہ ہے کہ پھر یہ جن کو آپ نے اپنا متبع مان لیا ہے جن کے پیچھے لوگ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو امامت کا اہدہ کس نے دیا اس لیے کہ اہدہ آتھورائزد دونا چاہیے نا اہدہ کس نے دیا بتائیں چلتا ہے کہ لوگوں نے دے دیا ہے اب جب لوگوں نے دے دیا ہے تو لوگوں کے دینے سے کوئی اہدہ آتھورائزد دھوڑی مانا جاتا ہے آتھورائزد وہ مانا جاتا ہے جسے حکومت اہدہ دے اللہ نے اپنے نبی کو رسالت کا اہدہ دیا ہے جیسا کہ جملے کے اندر موجود ہے محمد الرسول اللہ نام محمد ہے کہیں اور مت چلے جانا اور اہدہ رسالت ہے یہ بھی ذہن مرے تیسرے اہدہ کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے لہذا آپ کا اہدہ آتھورائزد ہے بقیہ سب ان آتھورائزد ہے آپ کا نام محمد ہے ایک اور بھی نام ہے احمد یہ دو آپ کے نام ہیں بقیہ آپ کے بہت ساری صفت ہے دلیل دلیل اس طرح ہے وعن جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالی عنہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی اللذی یمحا بیالکفر وانا الحاشر اللذی یحشر الناس وانا العاقب والعاقب لیس بعدہ نبی رواہ مسلم في کتاب الفضائع امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائع ملا ہے حضرت جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں آپ نے اپنی زبان مبارک سے اپنے دونوں نام بتا دیئے اور یہ دونوں نام قرآن میں بھی ہے حدیث میں آپ نے اپنی زبان مبارک سے اپنے دونوں نام بتا دیئے انا محمد و انا احمد میرا اتنا محمد ہے دوسرا احمد ہے آگے کچھ اوصاف اپنے بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انا الماہی میں مٹانے والا ہوں کیا مٹانے والا ہوں اللہ یمحابی القفر میرے ذریعے قفر مٹا دیا جاتا ہے اگلی صفت و انا الحاشر اور میں جمع کرنے والا ہوں کیا جمع کرنے والا ہوں اللہ یحشر ناسو اللہ عقبی لوگ جمع کیے جائیں گے میرے ایڑیوں پر ایڑی پیچھے ہوتی ہے نا مطلب یہ ہوا کہ کہیں آپ آگے آگے جا رہے ہیں پیچھے سارے لوگ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے لوگ میری ایڑیوں پر جمع کیے جائیں گے اور آخری ٹکڑا وانالاقی میرا ایک نام میری ایک صفت آقب ہے اور آقب کی تفسیر خدا نے فرمائی والآقب لئیس بادہو نبی آقب کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ خاتم النبین ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نہ زلی نہ بوروزی جو بھی نبوت کا دعوی آپ کے بعد کرے گا وہ جھوٹا نبی ہوگا اور وہ اپنے دعوی نبوت میں تازیب ہوگا جھوٹا ہوگا اس لئے کہ آپ نے اپنی صفت بیان فرمائی آقب اور آقب کی خود تفسیر آپ نے فرمائی والآقب لئیس بادہو نبی آقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا اور اسی بات کو قرآن حکم میں کہا گیا بلکہ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر ہے یہ تکڑا اسی آیت کریمہ کی تفسیر اللہ نے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَم النَّبِيِّينَ خاتم النبیین تمام نبیوں کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہو گیا خاتم سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں اسٹامپ کو خاتم نہیں بولتے سیل کو خاتم بولتے سیل بعض لوگ کہتے ہیں خاتم کہتے ہیں اسٹامپ کو اسٹامپ نہیں ہوتا اسٹامپ دیکھو کہتے ہیں مہر لگا دی گئے اسے بس سیل کسے بولتے ہیں لفافے میں کل چیز رکھ کر کے لفافے کو بند کر کے ایک مادہ آتا ہے جسے لاکھ بولتے ہیں وہ لگا کر کے چپکا دیا جاتا ہے یہ سیل ہو گیا اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے سیل لیکن اسٹامپ سیل اب سیل جب خاتم کا مطلب ہے تو اس سے واضح یہ بات ہوئی کہ اب سیل ہونے کے بعد لفافے کے اندر نہ تو کوئی چیز داخی کی جا سکتے ہیں نہ باہر مکالی جا سکتے ہیں لہذا نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے سیلڈ ہو گئی ہے اب نہ تو کوئی چیز نکلے گی اور نہ داخل کی جائے گی یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور عربی کا ایک محاورہ بھی ہے جب کہتے ہیں خاتم القوم تو خاتم القوم سے کون مراد ہوتا ہے خاتم القوم آخرہم قوم کا خاتم اس کا آخری آدمی ہوتا ہے کہا جائے کہ سارے لوگ آگے اور خاتم القوم آخرہم قوم کا خاتم کون ہوتا ہے جو بالکل آخر میں آئے اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے یہ لفظ خاتم خود بتا رہا ہے کہ قیامت تک کب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے چلیے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس پر ایک اور سرسری نظر ڈال لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے میرا دوسرا نام احمد ہے میں ماہی ہوں میرے ذریعے کفر مٹا دیا جاتا ہے میں حاشر ہوں میرے ایڑیوں کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے جائے اس کا کیا مطلب ہے یہ سمجھنا ہو تو ایک حدیث اور نگاہ ہمیں رکھ لیں حدیث اس طرح ہے وَاَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُوْا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ اَنَا سَيِّدُ عُلُودِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ شَكْوَنْهُ الْقَبْرِ وَأَوَّلُ شَافِعِنْ وَأَوَّلُ مُشَفَعِنْ رباہ مسلم کی کتاب الفبائل امام مسلمی سحجیس کو ایسے کتاب الفبائل ملا ہے حضرت ابو حرورہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا آپ تمام نبیوں کے سردار آپ تمام صدیقین کے سردار آپ تمام شہدہ کے سردار آپ تمام اولیاء کے سردار آپ تمام اماموں کے سردار اور بڑے کے سردار چھوٹے کے سردار بچوں کے سردار بوڑوں کے سردار عورتوں کے سردار سب کے سردار آپ یہ پہلا ٹکلا ہو جب آپ سب کے سردار ہیں تو آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے اماموں کے بھی آپ سردار ہیں تو آپ سے بڑا امام کون ہوا اگلا ٹکلا سور پھونکنے کے بعد تمام لوگ مر جائیں گے کوئی زندہ نہیں رہے گا اب جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے کون اپنی قبر سے نکلے گا آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ مَيَنْ شَكْوَنْهُ الْقَبْرِ کائنات میں قیامت کے برپا ہو جانے کے بعد سب لوگوں کے مر جانے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا وَأَوَّلُ مَيَنْ شَكْوَنْهُ الْقَبْرِ یہ دیسٹرنس مت کر رہے گا ہے یہ چاہے نہیں پیوگے تو نہیں چلے گا بند کر رہے چاہے سنی وَأَوَّلُ مَيَنْ شَكْوَنْهُ الْقَبْرِ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا تو جب آپ سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے تو آپ کے پیچھے سارے لوگ نکلیں گے تو مطلب وہی وہ نا کہ آپ کی ایڑیوں کے اوپر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے سب سے پہلے آپ اپنی قبر سے نکل کر مردان محشر میں آئیں گے اس کے بعد آگ کے پیچھے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے مردان محشر میں آ جائیں گے یہ مطلب ہے وَأَنَ الْحَاشِرَ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ وَلَا قِبِينَ یہ تو آپ کے نام کے اوپر بحث تھی آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کے ماں باپ ہیں باپ کا نام عبداللہ آپ پیدا ہوئے ہیں دلیل دلیل اس طرح ہے وَأَنَ عَبِي قَطَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَلَّمَ فَقَالَ فِي أُلِدْتُ وَفِي أُنزِلَ عَلَيَّ رواح مسلم کی کتاب السیام حضرت امام مسلم اس حدیث کو کتاب السیام میں لائے جا روزوں کا بیان ہے حضرت ابو قطادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پیر کے روزے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں صاحب نے فرمایا رکھو سنت ہے فَقَالَ آپ نے فرمایا فِي أُلِدْتُو پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں وَفِي أُنزِلَ عَلَيَّ اور پیر کے دن ہی میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں دن بھی بتا دیا گیا کہ کس دن پیدا ہوئے ہیں پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے مہینہ کونز تھا ربی الول کا اور اگر انگریزی میں جاننا چاہتے ہیں تو تیئیس اپریل سن پانسو اکہتر عیسوی اور یاد رکھئے جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا لہذا وہ شیر بلکل غلط ہے وہی جو مصطبی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفی ہو کر اس لیے کہ نبی پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے والا معبود نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معبود کے لیے ایک کرائیٹیریم دیا ہے سب سے بہترین کرائیٹیریم کیا فُلْهُ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَد یہ کرائیٹیریم ہے جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا نبی نے خود اپنی زبانہ مبارک سے کہا میں پیدا ہوا ہوں فِيْهِ اُلِدْتُو میں اس میں پیدا ہوا یعنی پیر کے دن اور جب میں پیدا ہوا ہوں تو میں معبود کیسے ہو سکتا ہوں تو آپ کی پیدائش ہوئی جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہوتا اسی طرح آپ کو موت آگئی ہے آپ موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں دلیل دلیل اس طرح ہے وَأَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَحَا قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمْ وَإِنَّهُ لَبَّيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِيَحَدٍ عَبَدًا بَعْدًا نَبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمْ رواح البخاری فی کتاب المغازی امام بخاری سجی سے پاک کو کتاب المغازی ملا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے موت سے ہم کنار ہو گئے ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موت آ گئی اور کیفیت بتا رہی ہیں کہ موت کیسے آئی کیفیت کیا تھی وَإِنَّهُ لَبَّيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي آپ میری حفلی اور میری تھوڑی کے درمیان تے اور میں نے آگ کے اوپر موت کی شدت ایسی دیکھی ہے کہ آپ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو تو مجھے تاجب نہیں ہوتا فَلَا أَقْرَحُ شِدَّتَ الْمَوْتِ لِيَحَدِن عَبَدًا بَعْدًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی حدیث جو مسلم کی یہ بتا رہی کہ آپ پیدا ہوئے ہیں پیدا ہونے والا معبود نہیں ہوتا اور یہ حدیث بتا رہی کہ آپ موت کا مزہ چک چکے ہیں اور جساں موت آ جائے وہ معبود نہیں ہوتا آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ مر چکے ہیں اچھا مرنے کے بعد بھی چاہاں آپ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے اس دنیا سے چلے گئے آپ اب وسیلہ لیا جا سکتا ہے نہیں دلیل دلیل اس طرح ہے وَانْا سِبْنِ مَالِكٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّهُ مَرَمْلَ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَانَ اِذَا قُحِتُوا اِسْتَسْقَا بِالْعَبَّاسِ بِالْعَبْدِ الْمُطَلِبِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَقَال اللہمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسِّلُوا إِلَيْكَ بِأَمَّنَبِيِّنَا فَأَسْقِنَا قَالَ فَأَيُسْقَونَ رمح البخاری فی کتاب الستسقہ حضرت امام بخاری صدی سے پاک کوئی سے کتاب الستسقہ ملا ہے حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بارش رکھ جاتی قہد کا عالم ہو جاتا تو لوگوں کو لے کر کے حضرت عباس ابن عبد المتلیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے نیک آدمی ہے بہت پیارے صحابی ہیں ان کے پاس آتے اور کہتے کہ سب مل کر کے دعا کرو آگے آپ ہو جائیے دعا فرمائیے کیسے دعا ہوتی تھی اللہم اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِنَبِي جِنَا فَتَسْتِينَا اے اللہ ہم تیرے نبی ہمارے نبی کی دعا کے وسیلے سے بارش ماغا کرتے تھے بارش ماغا کرتے تھے کُنَّا تھے اور تُو اس دعا کی برکت سے بارش برساتا تھا کہت دور کرتا تھا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِنَبِي جِنَا اب ہم اپنے نبی کے چچا کی دعا کے وسیلے سے تُس سے بارش ماغ رہے ہیں تو تُو ہمیں بارش دے کال افعی اس کون راوی کہتا ہے کہ بارش ہوتی تھی دیکھیں یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیاتے تب تک آپ کی دعا کے وسیلے سے بارش ماغی جاتی تھی اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرتِ عباس ابن عبد المطلب کی دعا کا وسیلہ لیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اب آپ کے تفائل آپ کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا اگر کوئی لیتا ہے تو اس حدیث کے خلاف کرتا ہے اور اس حدیث کو جھٹلاتا ہے لہذا نبی کے تفائل میں یہ دعا قبول کر لیں نبی کے تفائل میں ایسا کر دیں ایسا دعا ماغنا صحیح نہیں ہے جیسا کی یہ حدیث بتاتی تو آپ پیدا ہوئے پیدا ہونے والا محبود نہیں ہو سکتا آپ موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں مر جانے والا محبود نہیں ہو سکتا اور دوسرے ایک ہی جو مر جائے حدیث بتا رہی ہے کہ اس کی دعا کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو اب جو نبی کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا جائز سکتا نبی کا وسیلہ نہیں لیا جائز سکتا تفائل نہیں لیا جائز سکتا تو دوسرے لوگوں کا تفائل اور دوسرے لوگوں کا وسیلہ چھ مانہ دارت کیا مطلب رکھتا ہے اس کے آپ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ امت کون سارے لوگ آپ کے امتی ہیں جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت عیسائی بھی آپ کے امتی ہیں ہندو بھی آپ کے امتی ہیں مسلمان بھی آپ کے امتی ہیں صاحب آپ کے امتی اور آپ اپنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ سب سے بڑے خیر خواہ خیر خواہی کا عالم دیکھئے آپ دنیا میں خیر خواہی اور آخرت کی خیر خواہی پہلے دنیا کی خیر خواہی دیکھئے روایت اس طرح ہے وَعَنَ بِي حُرَيْرَ تَرْضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ سَلَّمُ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الفضائی ملا ہے پوری کے پوری حدیث رفر کر دی گئی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی آگ جلائی گئی تو پرندے پتنگیں آ آ کر کے اس میں گرنے لگے اس لیے کہ پتنگوں کو روشنی سے بہت محبت ہوتی ہے وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں گر جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو جیسے ہی اس آدمی نے آگ جلائی پتنگیں آئے آگ میں گرنے لگے اسی طرح تم بھی جہنم کی آگ میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے شرکی کی وجہ سے اپنی بداتوں کی وجہ سے اپنی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے جہنم میں گرتے جا رہے ہوں میں ہوں کہ تمہاری کمر پتر پتر کر کے پیجے کھیچ رہا ہوں کہ دیکھو جہنم میں مجھ جاؤ اللہ اکبر بتائیے انسانیت کا اتنا بڑا خیرخہ تو ہو سکتا ہے آپ نے مثال سے بیان فرمایا کہ میں انسانیت کا اتنا بڑا خیرخہ ہوں میں پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی امتی جہنم کے اندر جائے تم ان پتنگوں کی طرح آگ میں گرنا چاہتے ہو میں تو تمہاری کمر پکر پکر کر کے آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں انسانیت کا اتنا بڑا خیرخہ آپ کو کہیں دکھائی دے تو ذرا دکھا دینا دیکھو ایک عیسائی نے کتاب لکھے دہ ہنڈریڈ لکھنے والا عیسائی ہے لیکن سب سے عظیم الشان انسان کس کو لکھا اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بہترین انسان سب سے اچھا انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر آپ پڑھنا چاہے تو دہ ہنڈریڈ اٹھا کر کے دیکھئے کہ فرس نمبر پہ کس نے اس کو رکھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ اس زمن میں آپ کو سنا دوں ریاض موسیٰ ملے باری یہاں آ چکے ہیں بہت اچھے دائی ہیں بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ میں عمر آباد گیا دار السلام عمر آباد عمر آباد میں جو نازم ہے کاکہ عمر سائی جن کو دینی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا وہ جب آفیس میں آتے تو کوئی دینی کتاب ہاتھ میں لے کر آتے اور آفیس میں بیٹھ کر کے اس کا مطالعہ کرنے لگتے کہتے ہیں کہ ایک دن کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کے سامنے آئی کونسی حدیث میں پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں حدیث اس طرح ہے حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الرحن میں لائے ابن ماجہ جب کھولو گے تو جہار رحن کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پڑھنا تھا کہ انہوں نے فوراں اپنے مائلیجر کو فون کیا کہ ہمارے اس سے کارخانے ہماری اس فیکٹری کے مزدوروں کو تنخواہ مہینے میں دی جاتی ہے آج سے روز مزدوروں کو ان کی مزدوری دے دی جائے مینیجر بہت حیران ہوا اس نے کہا ٹھیک ہے اس پر عمل کیا جائے یہ تو مزدوروں کے لئے بڑی آسانی ہو گئی اب جب ہر دن مزدوری ملنے کی بات کہہ دی گئی تو مزدور جرچا ہے پیسہ لے ہفتے میں لے لے پندرہ دن میں لے لے بیس دن میں لے لے مہینے میں لے لے بڑی آسانیہ پیدا ہو گئی مزدور کے لئے مزدور سب خوش ہو گئے یونین کا لیڈر بڑا حیران ہوا اس نے فون کیا کہ جناب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں غیر مسلم تھا انہوں نے تاکیا جاؤں جب وہ آیا تو اس نے یہ پوچھا کہ میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیکٹری کا مزدوروں کو روز مزدوری دینے کا آپ نے آرڈر کیوں دیا اس کی وجہ کیا ہے تاکہ ادھر آو یہ دکمہ یہ کتاب پڑھ رہا تھا اس میں میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول پڑھا ہے ایک حدیث پڑھئے کہا کہ وہ پڑھئے اور مجھے انگریزی میں سمجھائیے مجھے تو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے انگریزی میں سمجھائیے تو انہوں نے بتایا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے دے دو بس اسی حدیث کو سننے کے بعد میں نے یہ حکم جاری کیا ہے لیڈر یونین کا اٹھ کر چلا گیا دوسرے دن آیا کہنے لگا کہ مجھے رات بھر نید نہیں آئی پروفیٹ محمد کا وہ قول سن کر کے اور میں ایمان لانا چاہی اور میں اس نبی کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں اس پروفیٹ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے ایک ریگستان میں پیدا ہونے والے اس شخص کو اگر آج چودہ سو سال بعد مدراز کی ایک لیڈر فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اطلاع خیال نہ ہو تو وہ شخص کی تازی مشاندہ ہوگا یہ ہے میرے نبی کا حال پڑھو نبی کی صیرت پڑھو تب پتا چلے گا کہ ہمارا نبی کیسا تھا فرمایا آتُ الْعَجِرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّارَ قُحُو مزدور پر اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے تمام کمپنیوں کے لیے کسوہ تمام کارخانوں کے لیے کسوہ تمام مزدوروں کے لیے کسوہ اور ایسا نبی ہی بھیجا گیا تھا جس کی ہر ہر عدا انسانیت کے لیے امت کے ہر فرد کے لیے اُسوہ تب ہی تو کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات آپ کی زندگی کی ہر عدا میں تمہارے لیے اُسوہ حسنہ ہے تو آپ انسانیت کے اتنے بڑے خیر خواہ کے انسان تو انسان رحم کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اللی العالمین کا کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تصور کیا جا سکتا ہے سترہ میں پارے میں آیت نازل فرمائی سور انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت آپ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت انسانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی آپ چرند پرند تمام جہانوروں کے لیے بھی رحمت اس سلسلے میں میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی رحمت کا کیا عالم ہے حدیث حدیث اس طرح ہے وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنه قَالْ نَذَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ مَنْزِلًا فَانْطَلَقَ الْإِنسَانُ إِلَىٰ غَيْضَةٍ فَأَخْرَجَ مِنْهَا بَيْضَ حُمَّرَةٍ فَجَاةِ الْحُمَّرَةُ تَرِفُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ وَرُوسِ اَسْحَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهِ صَلَّىٰ اَيُّكُمْ فَجَاہَ دِي فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمَ اَنَا سَبْتُ لَهَا بَيْضَلْ فَقَالَ اُرْدُدْهُ رَبَاهُ احمد فِي مُسْنَدِ حضرت امام احمد بن حمل اپنی حدیث کی کتاب مُسْنَدْ احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائیں حضرت عبد الرحمن ابن عبد اللہ اپنے باق سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے ایک جگہ پڑھاؤ کیا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ وَلَيْهِ صَلَّىٰم مَنْزِلًا آپ نے ایک پڑھاؤ کیا سارے لوگ ماں ٹھیر گئے ایک آدمی ایک جھاری میں گیا سن پڑھا کا انسان اللہ غیر غیر مار جھاری جھاری میں گیا اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے چھوٹی چڑیا ہوتی ہے لال چڑی جس کو عربی میں ہمارہ کہتے ہیں ہمارہ نے لال چڑی نے گھوسلے میں اندے دے رکھے دو اندے بڑے پیارے لگے صحابی وہ اندہ اٹھا لائے چڑیا جب آئی اندے نا پا کر کے سمجھ گئے اللہ نے جانوروں کو بھی شعور دے رکھا ہے اور چڑیا کو اندھاتا ہوا کہ یہاں جو لوگ پھیرے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی نے اندہ لے لیا ہے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پھر پھرانے لگی اور کبھی صحابہ اکرام کے سروں پر پھر پھرانے لگی فجاعت الحمارت تریفو حالی راسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رؤوس ہے صحابی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پھر پھر پھراتی اور کبھی صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے سے پرندے کا دکھ دیکھا نہیں گیا آپ نے فرمایا ایوکم فجاہ دہی اللہ کی چھوٹی سی ننی سی مخلوق کو کس نے دردمند بنایا ہے کس نے اس کا دل ڈٹھایا ہے اللہ اکبر دیکھیں رحم کا عالم یہ ہے کہ چھوٹے سے پرندے کا دکھ نہیں دیکھا گیا بتائیے کس نے اس پرندے کا دکھ پہنچا ہے ایوکم فجاہ دی فقال رجل من القوم ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے بولتا ہے انا سبت اللہ بیبن اے اللہ کی رسول وہ جھاڑی میں گیا تھا وہاں اس نے گھوصلہ بنا رکھتا ہے اس گھوصلہ میں اس کے انڈے کے میں لے آیا ہو آپ نے فرما اردو دو جہاں سے انڈے لائے وہ لگ دو اللہ اکبر جو نبی ایک پرندے کا دکھ نہ دیکھ سکے بتاؤ وہ دہشتگرد ہو سکتا ہے اور اس کے ماننے والے دہشتگرد ہو سکتے سوال ہی نہیں ہے جو رحم کی اتنی عالی تعلیم دیتا ہو اور رحم کا یہ میعار پیش کرتا ہو کہ ایک پرندے کا دکھ نہ دیکھا جائے بھلا وہ بلا وجہ کسی انسان کو کیسے قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے اور اس کے ماننے والے دہشتگرد کیسے ہو سکتے ہیں اللہ اکبر یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم تھا اخلاف دیکھئے آپ پہلے آئیے دیکھتے ہیں آپ کیسے تھے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ اندر سے کیسے تھے اوپر سے کیسے تھے آپ پھر دیکھیں گے آپ اندر سے کیسے تھے اللہ حضرت پہلے نبی کو دیکھ لیتے ہیں آپ کیسے تھے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نبی کو میں دکھا رہا ہوں بعدوں کہتے ہیں دکھاتے ہیں نبی کو میں حدیث کائنے میں دکھا رہا ہوں دکھاؤں دکھا تو حدیث اس طرح یہ روایت دارمی شریف میں سے موجود ہے ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ ایک صحابیہ حضرت روبیہ بنت محمد ابن افرہ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے تو نبی کو دیکھا ہے ذرا نبی کیسے تھے وہ بتاؤ سفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کیسے تھے ذرا ان کا خلیہ بتاؤ آپ کیسے تھے کہنے لگی تو نبی کو دیکھنا چاہتا ہے نبی کیسے تھے وہ بتاؤ یعنی میرے بچے اتنا ہی جان لے لو رائیتہو اگر تُو ان کو دیکھ لیتا تو رائیت شمس تالیاتن تو ایسا لگتا جیزا سورج نکل لہا ہو بتائیے صحابیہ جھوٹ نہیں مول سکتی اور نہ مبالغہ کر سکتی ہیں آپ تو حسن کا یہ عالم ہے بتا رہی ہے میرے بچے اگر تُو نبی کو دیکھ لیتا تو ایسا لگتا جیسا سورج نکل لہا ہو لو رائیتہو اگر تو ان کو دیکھتا تو جیسے سورج نکل لاؤ سہادیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیر دیا سورج نکل آئے ستاروں کی ضرورت ہے کوئی اہمیت ہے ستاروں کی سورج نکل آئے کوئی سورج نکل جانے کے بعد باہر میدان میں چراب جلانے لگے اسے کیا کہا جائے گا دنیا کا سب سے بڑا بے وکو کہے کوئی چراب جلا رہا ہے سورج نکل لگے بعد جب نبی آگئے تو کسی جی ضرورت ہے سورج نکل جانے کے بعد نچات کی ضرورت ہے نچرابوں کی ضرورت ہے یہی بات تو قرآن میں کہے گی یا ایوہا نبی اِنَّا وَسَلَّاكَ شَاهِدُمْ وَمُبَشِّرًا وَنَبِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بَإِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا آپ سراج مُنِير ہے سورج ہے آپ اور سورج جب نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی مات پڑ جاتی ہے پھر نہ تو ستاروں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ تو چراغوں کی کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی کی ضرورت نہیں نبی کے آنے کے بعد اب کسی کی ضرورت باقی نہیں جائی جیسے سورج کے نکلنے کے بعد کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں جائی نبی کو دیکھ لیا آپ نے کہزے دے اب اندر سے دکھایا آپ کو ظاہر آدمی کا کتنا ہی اچھا ہو لیکن اندروں خراب ہوتا ہو آدمی دو کوڑی کا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا ظاہر اچھا بنائے رکھتے ہیں باطن بہت خراب ہوتا ہے اور اصل اہمیت باطن کی ہے ہمارا ایک شاعر دوست ہے مالے گاؤں کا اقبال نظیر بہت اچھا شاعر ہے تو کہتا ہے زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین کیا بلتا ہے زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین وہ جس کی ذات میں روشن کوئی نظام نہ ہو اندر اگر اس کا روشن نہیں ہے تو باہر کیسا بھی روشن ہو اس روشنی کی کوئی اہنیت نہیں ہوتی اندر سے روشن ہونے کی ضرورت ہے اب نبی کا آپ نے ظاہر دیکھ لیا روشن اب باطن دیکھ لیتے ہیں آپ اندر سے کیسے تھے دلیل دلیل اس طرح ہے سعید بن حشام قال سعالتو آئشت رضی اللہ تعالیٰ فقلتو اخبرینی عن خلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان خلوقہ القرآن رباو احمد فی مسردی یہ پوری کی پوری روایت حضرت امام احمد الحمبل رحمت اللہ علیہ مسرد احمد کے اندر لائے حضرت سعید بن حشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے اخلاق کسے بولتے ہیں اندرونی خوبصورتی کو اندرون کو اخلاق بولتے ہیں آپ اندر سے کیسے تھے فقلتو میں نے کہا اخبرینی عن خلوق رسول اللہ صلی اللہ نبی کے اخلاق کے بارے میں مجھے خبر دیجئے آپ کے اخلاق کیسے تھے آپ کا اندرون کہتا تھا چہرہ تو چانچ جیسا تھا سورج جیسا تھا باطن کیسا تھا حضرت عائشت فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑتو قرآن تو پڑتا ہوں آپ کا اندرون قرآن کی طرح تھا کیا مطلب قرآن کی کیسے وقت ہے نور نور اب جب کوئی اندر سے قرآن بن جائے تو گوئے اندر سے پورا روشن ہے اللہ اکبر اوپر سے بھی روشن چاہت کی طرح اوپر سے بھی روشن جیسے سورج اور اندر سے روشن جیسے قرآن جیسا کہ حضرت عائشت نے فرمایا تانا خلق قرآن جی چاہتا ہے یہ حدیث سورج سے پڑھوں وان سعد بن حشام قال سعدت عائشت رضی اللہ علیہ وآلہ فقالوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا دَارًا وَمَنْ أَسَى مُحَمَّدًا فَقَدْ أَسَلَّا میرے پاس کچھ ملائکہ آئے اور آپ نید میں تھے فرشتے آتے ہیں کچھ اور اس وقت نبی سو رہے ہیں تو ان میں سے کچھ فرشتے بولتے ہیں اِن نایم ارے تو سو رہے ہیں تو دوسرے فرشتے بولے چھپ رو جی تم کہہ رہے ہو سو رہے ہیں ایسا نہیں ہے اِنَّ الْأَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْضَانُ آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل جاگ رہا ہے اللہ حضرت اب فیصلہ یہی کر لو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سو جائے تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے امام شافعی اگر سو جائے تو دل بھی سو جاتا ہے اور آنکھیں بھی سو جاتی ہیں حضرت امام شافعی سو جائے تو آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی سو جائیں تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے لیکن میرے نبی کے خصوصیت یہ ہے کہ آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل جاتا ہے اس طرح نبی تمام لوگوں سے بالکل الگ ہو گئے یہی وجہ ہے کہ دوسروں کا خواب حجت نہیں ہوتا لیکن نبی کا خواب حدیث ہوتی ہے نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاتا ہے یہ خصوصیت کسی اور انسان کی نہیں ہوتی نہ کسی صدیت کی نہ کسی شہید کی نہ کسی ولی کی نہ کسی امام کی کسی کی یہ خصوصیت نہیں ہوتی یہ صفت صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ سو جائے تو آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاتا ہے یعنی سونے کے بعد کوئی بات بیان کرے خواب کی بات بھی میرا نبی بیان کرے تو وہ حدیث ہوتی ہے اور دوسرے لوگ خواب کی بات بیان کرے تو ان کی بات ہوگی کیا حقیقت ہے ان کی ویسے بھی کوئی بات جب تک کتاب و سنت کے کرائٹیریان پر پوری نہ اتر جائے تب تک تابل و قبول نہیں ہے چے جائے کہ خواب کی بات خواب چلے کسی پیر کا کتان نہیں کہا ٹھیک ہے آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل جاتا ہے فرشتے بول رہے ہیں کچھ کہ تمہارے ان صاحب کی ایک مثال ہے بہت خور سے سنو دوسری بات کیا بول رہے ہیں تمہارے ان صاحب کی ایک مثال ہے ایک example ہے تو مثال بیان کر کہنے لگے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی جس نے کوئی گھر بنایا دیکھیں کچھ اچھی تمثیل ہے جس نے کوئی گھر بنایا گھر بنانے کے بعد دستر خان پر قسم قسم کی مٹھائیاں قسم قسم کے کھانے کی چیزیں اور اس کے بعد ایک بولانے والے کو بھیجا ہے جاؤ بلا کر لاؤ لوگ آئے اور کھائیں حدیث میں ہے تو جس نے بولانے والے کی بات مان لی جو بولانے گیا ہے وہ گھر میں داخل ہوگا کھانا کھائے گا برابر اور جو بولانے والے کی بات کو نہیں مانے گا لبائک نہیں کہے گا وہ نہ تو گھر میں داخل ہوگا نہ کھانا کھائے گا سوال ہی نہیں بلانے والا جو گیا ہے اس کی بات پر جو لبیک کہے گا وہی گھر میں داکھ لوگا وہی کھانا کھائے گا جو اس کی بات کو مانے گا نہیں وہ تو نہ گھر میں آئے گا اور نہ کھانا کھائے گا فرشتے بول رہے ہیں اب ولوہ لہو یا کھا ذرا اس کی پیرا فریزنگ کر دو ذرا اس کی تشریر کر دو تفسیر کر دو وہ سمجھ لیں گے تفسیر کرو پیرے کی گھر بنانے والا اللہ اور گھر جنت فردار وال جنت گھر جنت بنانے والا اللہ ودائی محمد اور بلانے والے جن کو اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ بلا کر لاؤ جنت میں کھانے ترہ ترہ کے چھنے ہوئے ایک گھر ہے بلانے والا جنال صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کی ہے جاؤ بلا کر لاؤ نہیں ہے یہ تو قرآن میں بھی ہے اللہ نے فرمایا کیا ترجمہ ہوا یہودی ہے کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ ہدایتی ہو جاؤ گے نسارہ یہ کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایتی ہو جاؤ گے دیکھو پرانکہ کہتے ہیں یہودی ہے کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ تم کو ہدایت پل جائے گی ہدایت ہمارے پاس ہے ایسے ہی آج بھی لوگ بولتے ہیں کہ ہماری طرح آ جاؤ ہدایت ہمارے پاس ہے حالانکہ اللہ نے کہا فرما ہدایت کہاں ہے ہدایت کہاں ملے گی دلیل دلیل اس طرح ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ عراف میں فرماتا ہے آیت کریمہ دیکھو قُلِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُمُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَا إِلَّهِ إِلَّهُ وَيُّحِي وَيُمِيدِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ جِلْ أُمِّي جِلَّذِي يَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْتَبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے رسول آپ فرما دو قُل بول دو کیا اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا میں تمام انسانیت کے لئے رسول برا کر بھیجا گیا ہوں کیا سمجھا آپ اس سے کیا سمجھا ہے بتایا رہا کہ جب آپ تمام دنیا کے لئے رسول ہیں تمام لوگوں کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو کئی مطلب نکلے اس سے آپ ہر زمانے کے لئے رسول ہیں برابس آپ ہر زمان کے لئے رسول آپ ہر مکان کے لئے رسول دو باتیں آپ ہر زمان کے لئے رسول آپ ہر مکان کے لئے رسول دو باتیں تیسری باتیں عورتوں کے لئے بھی حجت دلیل کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لئے گنجائش نہیں کہ اللہ اس کا رسول اگر کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اختیار کی گنجائش نہیں جائے یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کی سیرت تمام زمان کے لئے نبی کی سیرت تمام مکان کے لئے نبی کی سیرت تمام مردوں کے لئے نبی کی سیرت تمام عورتوں کے لئے اور نبی کی ہر بات چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے چپ چاپ لے لینا ہے کوئی یہ کہے کہ آپ کہتے ہیں کہ موزوں پر مسا کیا جائے اوپر سے حالانکہ گنگگی نیچے لگتی ہے عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسا موزے کے نیچے سے کیا جائے اس لئے کہ گنگگی نیچے لگی رہتی ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مسا اوپر سے کیا جائے ہم کیا کرتے ہیں مسا اوپر سے کرتے ہیں کہ نیچے سے مسا اوپر سے ہم کرتے ہیں نیچے سے نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ نبی نے کہہ دیا کہ مسا اوپر سے کیا جائے جبکہ عقل کیا کہتی ہے جنگگی نیچے لگی رہتی ہے مسا نیچے سے کرنا چاہئے ہم کو تو چپ چاپ ماننا ہے نبی نے کہہ دیا بچائے سمجھ میں آئے یا نہ آئے بعض لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں اگر آئے گا تو مانیں گے عقل میں نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے ایک ہی بات ہے میرا نبی جو دے دے اسے لے لو کیا مطلب سمجھ میں آئے تو بھی لے لو نہ سمجھ میں آئے تو بھی لے لو اب اسی ٹکڑے کے زمن میں میں یہ بات کروں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی صیرت متعلق کے لئے امام ابو حنیبہ کی صیرت متعلق کے لئے امام شاوی کی صیرت متعلق کے لئے امام مالک کی صیرت متعلق کے لئے امام احمد بن حمل کی صیرت متعلق کے لئے امام ابن تینیہ کی صیرت متعلق کے لئے امام ابن قیم کی صیرت متعلق کے لئے امام احمد رضا کی صیرت متعلق کے لئے جتنے لوگ ہیں دنیا کے سب کی صیرت متعلق کے لئے ہیں لیکن میرے نبی کی صیرت عمل کے لئے ہیں یہ فرق ہے دنیا کے تمام انسانوں میں اور ہمارے نبی میں دنیا کے تمام انسانوں کی صیرت متعلق کے لئے ہیں لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت عمل کے لئے ہے آپ کو عمل کرنا ہے دوسروں کی صیرت پڑھ کر کے آپ رکھ دیجئے لیکن حدیث پڑھ کر کے آپ کی باتیں پڑھ کر کے نبی کی حدیثیں پڑھ کر کے آپ چپچاب نہیں رکھ سکتے آپ جو پڑھا ہے آپ نے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے اگر عمل نہیں کریں گے گنے گار ہوں گے دنیا کے تمام انسانوں کی صیرت متعلق کے لئے ہے لیکن نبی کی صیرت صرف اور صرف عمل کے لئے ہے عمل کیجئے آج اس کو کتا بڑا فرق ہو گیا معمولی فرق ہے یہ بہت بڑا فرق آپ کی عظمت پر ایک اور حدیث اور اس سے ایک بالکل نیا استدلال بہت پیارا استدلال حدیث پہلے دیکھیں وَاَنْ أَبِي ذَرِّنِّي غِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَال قلتو یا رسول اللہ كيف عالمتا انکا نبی حین استنبیتا فقال یا باغرر اتانی ملکان وانا بباغبتحائی مکتا فضقا احدهما علی الاؤ وكان الاخر بين السمای والاؤ فقال احدهما لصاحبه هو هو قرنام قال فزنه برجل فوزنتو بھی فوزنتو ثم قال فزنه بأشرت فوزنتو بهم فرجحتم ثم قال زنه بمئت فوزنتو بهم فرجحتم ثم قال زنه بألف فوزنتو بهم فرجحتم كأنی انظروا إليهم ينتفرون علي من خفت ميزان قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحاها رواہ الدارمی یہ روایت دارمی شریف پہ ایسا ہی موجود ہے اور دیکھئے کتنی پیاری پیاری بات ہیں اس حدیث پاک کے اندر کہی گئی ہیں پوری روایت میں نے منوان پیش کر دی ہے اب اس حدیث کا مفہوم دیکھئے اور اس حدیث کے تعلق سے کچھ عجیب و غریب بات ہیں حضرت عبو ضرقفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی بنا دئیے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا اے ابو ضرق میں بتہا کے ایک حصے میں تھا ایک وادی ہے مکہ کی بتہا اس وادی کے ایک حصے میں تھا اچانک دو فرشتے آئے ایک تو زمین پر آگیا فَوَقَا حَدْهُمَا عَلَى الْعَرْضِ ایک تو زمین پر آگیا دوسرا وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان مولک رہا ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہا لے نام ضبالہ آئی ہیں کہا تو ایسا کرو ایک ترازو لاؤ ایک ترازو میں ان کو رکھو اور ایک ترازو میں ان کے ایک امتی کو رکھو ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو رکھو نبی کو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک امتی کو رکھو تولا گیا مجھے تو میرا پلڑہ بہاری ہو گیا نیچے چلا گیا اور اس آدمی کا پلڑہ اوپر چلا گیا جس میں وہ آدمی رکھا ہوا تھا تو کہا ایسا کرو ایک پڑڑے میں ان کو رکھو ایک پڑڑے میں دس امتیوں کا رکھو پھر مجھے تولہ گیا تو میرا پڑڑا نیچے چلا گیا پھر اس نے کہا ایک پڑڑے میں ان کو رکھو ایک پڑڑے میں سو امتیوں کا رکھو پھر مجھے تولہ گیا تو سو امتیوں کا پڑڑا اوپر چلا گیا ہلکے ہو گئے وہ میرا پڑڑا نیچے چلا گیا جو لوگ ایک پڑھنے میں رکھے ہوئے تھے پڑھنہ اوپر چلا گیا اب کاسی لوگ ہو گئے تھے نا ایک ہزار لوگ آپ فرما رہے ہیں ترازو کا پڑھنہ ہلکہ ہونے کے وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے سب داما ڈول ہو رہے ہیں میرے اوپر گھر پڑھیں گے تو ایک فرشتہ دوسرے سے بولا رہے ہیں رہن دو اگر پوری امت کے ذریعے ان کو تولہ گیا تو یہ بھاری آئیں گے یعنی ایک پڑھنے میں ان کو رکھ دیا جائیں اور ایک پڑھنے میں تمام امتیوں کو تو جس میں یہ رکھے ہوئے ہوں گے وہ پڑھنہ بھاری ہو جائے عیسائی لوگ ایک سوال کرتے ہیں تمہارے نبی کا ہمارے نبی زمین پر آپ کو موت آگئی آپ حجر عائشہ میں دفن ہیں مدینہ میں ہیں جنت الوکی کے پاس جنت الوکی میں نہیں حجر عائشہ میں آپ کی قبر زمین پر ہے اچھا تو محمد نیچے ہوئے ہمارے نبی کنہ رہیسائر بڑے چوٹے آسمان پر ہیں تو بڑا کون جو اوپر ہے یا بڑا وہ جو نیچے ہے کون بڑا کون بڑا اس حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے آپ پڑھنہ جس کا نیچے چلا جائے وہ بھاری ہوتا ہے کی پڑھنہ جس کا اوپر چلا جائے وہ بھاری ہوتا ہے کلنا نبی کا نیچے ہے جو نیچے رہے گا وہ بھاری رہے گا تو اوپر وہ جاتا ہے جس کا پڑھنہ ہلکا ہو جائے لہذا ہمارا نبی نیچے رہتے ہیں وہ بھاری ہے ایک سوال اور کرتے ہیں وہ کہ تمہارا نبی مر گیا کیا زندہ ہے بولے ہمارا نبی تو مر گیا ہمارے نبی موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں آپ کو موت آگئی ہے بولے ہمارے نبی بولے عیسیٰ زندہ ہے چوتھے آسمان پر ہے تو بولے مردے کی بات مانی جائے گی یا زندہ کی ہدایت کون کرے گا ہدایت کے لیے کون موضوع ہے زندہ یا مردہ مردہ کا ہدایت کرے گا اور مثال دیتے ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک پیڑ ہے اس پیڑ کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور اس پیڑ کے پاس سے دو راستے جا رہے ہیں ایک کس طرف جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے اب یہ حیران ہے کہ میں اس راستے پر چلوں تو اپنے منزل پر پہنچوں گا یا اس راستے پر چلوں تو منزل پر پہنچوں گا کنفیوزن میں ہے سوال یہ ہے کہ اپنے راستے کے بارے میں کس سے پوچھے گا وہ جو بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے یا جو سویا ہوا ہے اس سے راستہ پوچھے گا یہ تیسرا آنے والا یعنی بتانے چاہتے ہیں کہ تمہارا نبی تو سوئے ہوئے آدمی کی طرح ہے مر گیا ہے اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو زندہ ہے تو یہ تیسرا آنے والا راستہ کس سے پوچھے گا سوئے ہوئے آدمی سے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس سے تو اہلے حدیث نے کیا جواب دیا اس سوئے ہوئے آدمی سے یہ تیسرا پوچھے گا کیوں اس لیے کہ یہ جو بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے یہ بھی راستہ بھولا ہوا اس انتظار میں ہے کہ یہ سونے والا اٹھے تو میں راستہ پوچھے ادھر جاؤں کیا ادھر جاؤں وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ یہ سونے والا اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں راستہ پوچھے اس لیے کہ جاگ رہا ہے بچارہ وہ بھی راستہ بھولا ہوا ہے وہ اس انتظار میں کی حضرت اٹھے تمہاراستہ پوچھوں اس اعتبار سے بھی ہمارا نبی سب سے افضل ہوا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا آپ افضل لمبی ہیں پتہ یہ چلا کہ آپ کو ایک پڑڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑڑے میں تمام امتیوں کو تو آپ جس پڑڑے میں ہوں گے وہ پڑڑا بھاری ہو جائے گا اچھا اب آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کیا موجود ہے ہمارے درمیان آپ کی احادیث اب میں کیا کرتا ہوں آپ کی ایک حدیث ایک پڑڑے میں رکھتا ہوں ایک پڑڑے میں رکھ دیتا ہوں تمام اماموں کی تمام باتیں ایک پڑڑے میں رکھ دیتا ہوں اور تعلق ہوں کونسی چیز بھاری ہو جائے نبی کی بات جب آپ سب سے باوزن ہیں تو آپ کی بات بھی سب سے باوزن یہ حدیث تعلیم دیتی ہے ہمیں کہ نبی کی بات سب سے وزنی ہے اگر آپ امت کے مقابلے میں پوری امت ایک پڑڑے میں اور آپ ایک پڑڑے میں جس پڑڑے میں آپ ہوں پڑڑا بھاری ہو جائے ایسے ہی آپ کی بات ایک پڑڑے میں رکھ دی جائے اور دنیا کے تمام انسانوں کی بات ایک پڑڑے میں رکھ دی جائے تو آپ کی حدیث کو سر آنکھوں پر رکھ لیا جائے اور دنیا کے تمام انسانوں کی باتیں اس آئینے میں دیکھا جائے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ خود حدیث سے ثابت ہے کہ ایک طرف نبی کی بات ہو دوسری طرف کسی بڑے سے بڑے صحابی کی بات ہو تو ہم صحابی کی بات کو نہیں مانتے اگر نبی کی بات موجود ہے تو ہم نبی کی بات کو لیں گے اس حدیث پاک کی روشنی میں دلیل دلیل اسرائیل وعن ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ حدثہو انہو سمع رجلا من اہل الشام وہو يسأل عبداللہ ابن عمر عن التمتوی بالعمر تیل الحج فقال عبداللہ ابن عمر ہی حلال فقال الشامی انہ آباکا قد نها عنہ فقال ابن عمر ارائیت ان کانا بینہا عنہ وصناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرو ابیو تبہو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لقد سناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ الترمیزی فی کتاب الحج حضرت امام الترمیزی اس حدیث پاک قواہ سے ہی کتاب الحج میں لائے مطلب کیا ہے پیتے سیریا کا رہنے والا شام کا سیرین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ یہ بتائیے حج تمتو کرنا کیسا ہے حج تمتو کرنا کیسا آپ نے فرمایا حج تمتو جائز ہے اس نے کہا لیکن آپ کے اببہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج تمتو سے منع کرتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ حج تمتو جائز ہے لیکن آپ کے اببہ حضرت عمر منع کرتے تھے اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آگئے غصے میں آگئے کہنے لگے سن سن میرے باپ نے منع کیا ہے اور نبی نے کیا ہے اب بول عمرو عبیت تمو عمرو رسول اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ شامی بولنے لگا ایمان والا تھا نا کہنے لگا بل عمرو رسول اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانی جائے گی تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہا ہے لقد سنا رسول اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے عجت تمتو کی اجازت دی ہے کیا پتہ چلا اس حدیث پاک سے خود حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں اس حدیث پہ انہی کا ذاقہ مذکور ہے جو ترمیلی کتاب الحج میں ہے کہ ایک طرف ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ دوسرے جانشین بہت بڑے عالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اشتہادات آپ مطالعہ کیجئے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے عالم تھے ایک طرف ان کی بات اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے کہ کن کی بات ماری جائے میرے باپ کیا میرے نبی کی ایمان والا شامی کہنے لگا نئے نبی کی بات ماری جائے گی تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجی تمتو کی اجازت دی ہے یہ حدیث فیصلہ کر دیتی کہ ایک طرف عمر کی بات ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات آ جائے اور دوسری طرف نبی کی بات آجائے نبی کی بات کو لے لیا جائے سعادی کی بات کو چھوڑ دیا جائے حدیث موجود ہے لیکن اگر ایسا کیا جائے تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شان میں گستاخی کرتے آپ نے ایسا کیا یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ارے بھئی اہلے حدیث جو کرتا ہے وہ کسی حدیث کی روشنی میں کرتا ہے صاف حدیث کی روشنی میں کرتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پہری روایت دیکھیں وَأَنَّا فَإِن اَنَّا رَجُلًا اَتَصَعِلَا جَمْبِ بْنُهُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّا دو دن چھینک ماری ہوں اب چھینکنے کے بعد کیا بولنا ہے آپ کو الْحَمْدُ لِلَّا اور جو سنے وہ یہ رحمت اللہ بولیں اور آپ سننے تو کیا بولیں گے اجاب دیکھ ایک کتی اب پھر مجھے چھینکائی میں نے کہا الحمدللہ اب پھر مجھے چھینکائی کہا الحمدللہ اور آپ بولے یعنی میں جب تک چھولتا رہوں جواب دینا داہو فائدو مزکوم تیم کے بعد اب جواب دینے کی ضرورتیں جھوڑ دو اس کو اسے زکام ہو گیا ہے داہو فائدو مزکوم مزکوم جسے زکام ہو گیا ہو حربی میں کہتا ہے مزکوم تو اب یہ صاحب جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے ہوتے ان کو چھینک آئی آج چھینک چھینک کرنے بعد کیا کریں الحمدللہ کیا کر رہا ہے قابل ابن عمر وانا قول الحمدلللہ والسلام والا رسول اللہ میں بھی الحمدللہ والسلام ہمیں یہ نہیں سکھا ہے چھینک چھینک موقع ہمیں اتنا سکھایا ہے کہ چھینک آئے تو الحمدلللہ بول دیا کرو بس صاحبی کیا کر مارا نبی کہ کہ کچھ اور کرو کچھ آج آپ کے امتی اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ بچنے کی تو تاقید کی ہے ہر خطبے میں تو آپ درعا کرتے تھے لوگوں کو کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدَاتِ زَلَالَةِ ہر بِدَات زَلَالَةِ گُمَرْتِ دیکھو بِدَاتِ نہیں چیزہ بِدَاتِ 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 کی ذات کے تعلق اور آپ کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں تھیں آپ کے عدل کے تعلق سے اور آپ کے ایک انتہائی پیارے خلق کے تعلق یہ کے بات دیگرے میں دو حدیثیں پیش کرنا چاہتا حدیث اس طرح جب عدل نہیں انسان سوریشن اہم ہم بات المخزومیت التي سرقت سوریشن سوریشن جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تاکہ اسامہ ابن زہد کو بھیجا جائے بات کریں فقالو کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چڑھا 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 صلی اللہ صلی اللہ حmind Puri کرنا Puri Р کرنا Puri 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 موسیقی 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 موسیقی